اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یحیاء بن یحیاء مالک نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے دوایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ احرام باندھنے والا قپڑوں میں سے کیا پہنے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کرتا نہ پہنو اور نہ ہی اماماہ باندھو اور نہ ہی شلواریں اور نہ ہی موزے پہنو سوائے اس کے کہ جس کے پاس جوتی نہ ہو تو وہ موزے پہن لے اور ان کو اتنا کٹ لے کہ ٹخنوں سے نیچے ہو جائیں اور ایسے قپڑے نہ پہنو کہ جس میں زعفران اور ورس ہو یحییٰ بن یحییٰ عمرو ناقد زہیر بن حرب ابن عیانہ یحییٰ سفیان بن عیانہ زہری سالم حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ احرام باندھنے والا کیا پہنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احرام والا نہ کمیز پہنے اور نہ عمامہ باندھے اور نہ ٹوپی اور نہ ہی شلوار اور نہ ہی کپڑا کہ جس کو ورس لگی ہو اور نہ ہی وہ کپڑا جسے زعفران لگی ہو اور نہ ہی موزے سوائے اس کے کہ اگر کوئی جوتے نہ پائے تو وہ موزے پہن لے مگر ٹکنوں کے نیچے سے کاٹ لے یحییٰ بن یحییٰ مالک عبداللہ بن دینار حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام باندھنے والے کو زعفران یا ورس رنگے ہوئے کپڑے پہننے سے منع کیا اور فرمایا جو آدمی جوتیاں نہ پائے تو وہ موزے پہن لے اور ان موزوں کو ٹکنوں کے نیچے سے کاٹ لے یحییٰ بن یحییٰ ابو ربی زہرانی قتیباہ بن سعید حماد یحییٰ حماد بن زید عمرو جابر بن زید حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس آدمی کے لیے شلوار ہے جو چادر نہ پائے اور جو آدمی جوتیاں نہ پائے وہ موزے پہن لے یعنی احرام والا آدمی محمد بن بشار محمد یعنی ابن جعفر ابو غسان رازی بہز شعبہ عمرو بن دینار حضرت عمرو بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سند کے ساتھ روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرافات میں خطبہ دیتے ہوئے سنا اور پھر یہ حدیث ذکر فرمائی ابو بکر بن ابی شعباہ سفیان بن عیناہ یحیٰ بن یحیٰ حشیم ابو قریب وقیع سفیان علی بن خشرم عیسیٰ بن یونس ابن جریج علی بن حجر اسماعیل عیوب حضرت عمرو بن دینار سے اس سند کے ساتھ روایت ہے اور ان راویوں میں سے کسی نے بھی عرفات کے خطبہ کا ذکر نہیں کیا سوائے اکیلے شعباہ کے احمد بن عبید اللہ بن یونس زہیر ابو زبیر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جوتیاں نہ پائے تو وہ موزے پہن لے اور جو آدمی چادر نہ پائے تو وہ شلوار پہن لے شیبان بن فروق حمام پتا بن ابی رباح حضرت صفوان بن یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جعرانہ کے مقام میں تھے کہ ایک آدمی آیا وہ خلوق لگا ہوا جباہ پہنے ہوئے تھا یا کچھ زردی کا نشان تھا اس نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کیا حکم فرماتے ہیں کہ میں عمرہ میں کیا کروں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت وحی نازل ہونا شروع ہوئی اور آپ کے چاروں طرف سے پردہ کیا گیا اور یعلا کہتے ہیں کہ میں چاہتا تھا کہ میں دیکھوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کس طرح نازل ہوتی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی فرمایا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحی نازل ہونے کی کیفیت دیکھو یہ فرما کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پپڑے کا ایک کنارہ ہٹا دیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خراتے لے رہے ہیں راوی کہتا ہے کہ میرا گمان ہے کہ وہ آواز اونٹ کی طرح ہامپنے کی تھی جب وحی جاتی رہی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عمرہ کے بارے میں پوچھنے والا کہاں ہے وہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ خوشبو کے نشان دھو ڈالو اور جباہ اتار دو اور اپنے عمرہ کے عمال کرو جو تم اپنے حج میں کرتے ہو ابن ابی عمر صفیان عمر عطا حضرت صفوان بن یعلا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ جعرانہ ہمیں تھے اور میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا اور اس آدمی کے اوپر ایک جباہ تھا اور اس کو خوشبو لگی ہوئی تھی اس آدمی نے عرض کیا کہ میں نے عمرہ کا احرام باندھا ہے اور مجھ پر جباہ ہے اور اس پر خوشبو بھی لگی ہوئی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا کہ تو وہ کر جو تو اپنے حج میں کرتا تھا اس نے عرض کیا کہ میں کیا یہ قپڑے اتار دوں اور ان سے خوشبو دھو ڈالوں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ جو تو اپنے حج میں کرتا تھا وہی اپنے عمرہ میں بھی کر بن امیہ رضی اللہ تعالی انہیں خبر دیتے ہیں کہ یعلا نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا کہ کاش کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھوں جس وقت کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا ہے تو جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جعرانہ کے مقام میں تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک کپڑے سے سایاہ کر دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ میں سے بھی کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے کہ ایک آدمی آیا اور اس پر خوشبو سے آلودہ جببہ تھا تو اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ایسے آدمی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حکم ہے کہ جس نے قمراہ کا احرام باندھا ہو اور اس نے ایسا جببہ بھی پہنا ہوا ہو کہ خوشبو سے آلودہ ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے کچھ دیر اس کی طرف دیکھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموچ رہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی آنا شروع ہو گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھ سے یعلا بن امیہ کی طرف اشارہ کیا یعلا فوراں آ گئے اور کپڑے میں سر ڈال کر دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زور زور سے سانس لے رہے ہیں کچھ دیر بعد جب وحی کی کیفیت جاتی رہی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کہاں ہے جس نے مجھ سے عمرہ کے بارے میں پوچھا تھا تو اس آدمی کو تلاش کیا گیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو خوشبو تیرے ساتھ لگی ہے اسے تین مرتبہ دھو ڈال اور جباہ اتار دے اور پھر اپنے عمرہ میں وہی اعمال کر جو تو اپنے حج میں کرتا ہے اقباہ بن مکرم محمد بن رافع ابن رافع وحب بن جریر بن حازم عطا حضرت صفوان بن یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ خدمت میں آیا اور آپ جعرانہ کے مقام میں تھے اور اس آدمی نے عمرہ کا احرام باندھا ہوا تھا اور اس کی داڑھی اور اس کے سر کے بال زرد آلود اور اس کے جسم پر ایک جباہ تھا اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں نے عمرہ کا احرام باندھا ہے اور جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے دیکھ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے جسم سے جباہ اتار دے اور اپنے سر اور داڑھی کے بالوں سے زرد رنگ دھو ڈال اور جو تو اپنے حج میں کرتا تھا اپنے عمرہ میں بھی اسی طرح کر اسحاق بن منصور ابو علی عبید اللہ بن عبد المجید رباہ بن ابی معروف حتا حضرت صفوان بن یعلا اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ایک آدمی خلوق خوشبو سے آلودہ جباہ پہنے ہوئے آیا اور اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عمرہ کا احرام باندھا ہے تو میں کس طرح کروں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے اور اسے کوئی جواب نہ دیا اور حضرت عمر کا معمول تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو خود ایک کپڑے سے آڑ کر لیتے تھے اور میں نے حضرت عمر سے پہلے ہی کہہ رکھا تھا کہ جب آپ سلی اللہ اتار زید اور نجد والوں کے لیے قرن اور یمن والوں کے لیے یلم لم کو مقات مقرر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مواقیت ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو دوسرے علاقوں میں سے ان مواقیت کی حدود میں آئیں چاہے ان میں سے کسی کا ارادہ حج کا ہو یا عمرہ کا اور جو ان کے علاوہ اپنے علاقوں میں رہنے والوں میں سے ہوں تو وہ اپنی حدود سے احرام باندھیں گے یہاں تک کہ مکہ والے مکہ ہی سے احرام باندھیں گے ابو بکر بن ابی شہباہ یحییٰ بن ابی آدم وہیب عبداللہ بن تعووس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ والوں کے لئے زلح لیفاہ اور شام والوں کے لئے جہفاہ اور نجد والوں کے لئے قرن المنازل اور یمن والوں کے لئے یلم لم میقات مقرر فرمایا اور ان لوگوں کے لئے بھی ہیں جو حج اور عمرہ کے ارادے سے دوسرے علاقوں سے ان میقات والے علاقوں میں آئیں اور جو لوگ ان میقات والی جگہ کے اندر ہوں تو وہ اسی جگہ سے احرام باندھیں یہاں تک کہ مکہ والے مکہ مقرر مہی سے احرام باندھ لیں یحیی بن یحیی مالک نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ کے رہنے والے ذل حلیفہ سے اور شام کے رہنے والے جحفہ سے اور نجد کے رہنے والے قرن سے احرام باندھیں حضرت عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ یمن کے رہنے والے یلم لم کے مقام سے احرام باندھیں حرم اللہ بن یحیی ابن واہب یونس ابن شہاب حضرت سالم بن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے دوایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ مدینہ کے رہنے والوں کے لیے احرام باندھنے کی جگاہ ذلح لیفہ ہے اور شام کے رہنے والوں کے لیے احرام باندھنے کی جگاہ مہ یعنی جہ ہفہ ہے اور نجد کے رہنے والوں کے لیے احرام باندھنے کی جگاہ قرن ہے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کا خیال ہے کہ اس کو میں نے خود تو نہیں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یمن کے رہنے والوں کے لیے احرام باندھنے کی جگاہ یلم لم ہے حضرت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے رہنے والوں کو حکم فرمایا کہ ذلح لیفاہ سے احرام باندھیں اور شام کے رہنے والوں کو حکم فرمایا کہ جہ فاہ سے اور نجد والے قرن سے احرام باندھیں اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس بات کی خبر دی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یمن کے رہنے والے یلم لم سے احرام باندھیں اسحاق بن ابراہیم روح بن عباداہ ابن جریج حضرت ابو زبیر رضی اللہ تعالی عنہ خبر دیتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے احرام باندھنے کی جگہ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے پھر آخر تک فرمایا راوی ابو زبیر کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے زہیر بن حرب ابن ابی عمر سفیان زہری حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ کے رہنے والے ذلح لیفا سے احرام باندھیں گے اور شام کے رہنے والے جوح فا سے احرام باندھیں گے اور نجد کے رہنے والے قرن سے احرام باندھیں گے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے ذکر کیا گیا ہے اور میں نے خود نہیں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یمن کے رہنے والے یلم لم سے احرام باندھیں محمد بن حاتم عبد بن حمید محمد بن بکر ابن جریج ابو زبیر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حج یا عمرہ کا احرام باندھنے کی جگہوں یعنی میکات کے بارے میں پوچھا گیا تو تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ منورہ والوں کے لئے احرام باندھنے کی جگہ زلح لیفہ ہے اور دوسرا راستہ جوہفہ ہے عراق والوں کے لئے احرام باندھنے کی جگہ زات عرق ہے اور نجد والوں کے لئے احرام باندھنے کی جگہ قرن ہے جبکہ یمن والوں کے لئے احرام باندھنے کی جگہ یلم لم ہے یحییٰ بن یحییٰ تمیمی مالک نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلبیہ پڑھا لبئی کا اللہم لبئی کا لبئی کا لا شریق لک لبئی کا ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریق لک میں حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں تیرا شریک نہیں ہے میں حاضر ہوں بے شک ساری تعریفیں اور نعمتیں اور بادشاہت تیرے ہی لیے ہے تیرا کوئی شریک نہیں اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلبیہ حاتم یعنی ابن اسماعیل موسیٰ بن اقباہ سالم بن عبداللہ بن عمر نافع مولا عبداللہ حمزہ بن عبداللہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہوئے اور جب وہ زل حلیفہ کی مسجد کے پاس کھڑی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام باندھا اور فرمایا تلبیہ کا ترجمہ میں حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں ہے میں حاضر ہوں بے شک ساری تعریفیں اور نعمتیں اور بادشاہت تیرے ہی لیے ہیں تیرا کوئی شریک نہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تلبیہ ہے حضرت نافع کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلبیہ کے ساتھ ان کلمات کا اضافہ کرتے تھے لبیگا 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 وسعدیگا والخیر بیدیگا لبیگا والرغباء الیکا والعمل محمد حدیث ذکر فرمائی حرملا بن یحیی ابن واہب یونس ابن شہاب حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے خبر دیتے ہیں کہ میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بالوں کو جمعے ہوئے تلبیہ کہہ رہے تھے لبی کا اللہ لبی کا لبی کا لا شریق لک لبی کا ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریق لک اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کلمات پر اضافہ نہیں فرمایا اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ وآلہ 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 وسلم نے ذل حلیفہ میں دو رقتیں پڑھیں پھر جب اونٹنی آپ صلی اللہ وآلہ وآلہ وسلم کو لے کر ذل حلیفہ کی مسجد کے پاس آ کر سیدھی کھڑی ہو گئی تو آپ صلی اللہ وآلہ وآلہ وسلم نے تلبیہ کے یہ کلمات پڑھ کر احرام باندھا حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کلمات کے ساتھ تلبیہ پڑھتے تھے اور کہتے تھے لبئی کا اللہ ہم لبئی کا لبئی کا وسعد ایک والخیر فی ید ایک لبئی کا والرغب او الیک والعمل عباس بن عبد العظیم نظر بن محمد یمامی اکریماح یعنی ابن عمار ابو زمیل حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے دوایت ہے فرماتے ہیں کہ مشرقین کہتے تھے لبئی کا لا شری کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے حلاقت ہو تمہارے لئے اس سے آگے نہ کہو مگر مشرقین کہتے اے اللہ تو اس کا مالک ہے لیکن اس کے مملوک کا تو مالک نہیں ہے یہ کہتے اور بیت اللہ کا تواف کرتے یحییٰ بن یحییٰ مالک موسیٰ بن اقباح حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے سنا وہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارا بیدا ہے جس کے بارے میں تم رسول اللہ پر جھوٹ بولتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلبیہ نہیں پڑھا سوائے ذل حلیفہ کی مسجد کے قطعباہ بن شعید حاتم یعنی ابن اسماعیل موسیٰ بن اقباح حضرت سالم سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے جب کہا جاتا کہ احرام تو بیدہ سے ہے تو آپ فرماتے کہ بیدہ تو وہ ہے جس کے بارے میں تم رسول اللہ صلی اللہ رسول علیہ 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 وآلہ وسلم پر جھوٹ بولتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلبیہ نہیں پڑھا سوائے اس درخت کے پاس جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر کھڑا ہو گیا یحیی بن یحیی مالک سعید بن ابی سعید مقبوری حضرت عبید بن جریج رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے کہا اے ابو عبد الرحمن میں نے آپ کو چار ایسے کام کرتے ہوئے دیکھا کہ آپ کے ساتھیوں میں سے کسی اور کو ایسے کرتے ہوئے نہیں دیکھا حضرت عبد اللہ نے فرمایا اے ابن جریج وہ کیا ہیں ابن جریج نے کہا کہ ایک یہ کہ میں نے آپ کو قابہ تل اللہ کے دو رکن یمانیوں کے سوا کسی کونے کو چھوٹے ہوئے نہیں دیکھا دوسرا یہ کہ میں نے آپ کو بغیر بالوں والے چمڑے کی جوتیاں پہنتے دیکھا اور تیسرا یہ کہ میں نے آپ آپ کو دیکھا کہ جب مکہ میں تھے تو آپ نے آٹھ زل حجہ کو احرام باندھا جب کہ مکہ میں رہنے والے لوگ چاند دیکھتے ہی احرام باندھتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے فرمایا کہ دو رکن یمانیوں کے چھونے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو رکن یمانیوں کے علاوہ اور کسی رکن کو چھوتے ہوئے نہیں دیکھا اور بالوں کے بغیر چمڑے کی جوتی کی وجہ یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ ایسے چمڑے کی جوتی پہنے ہوئے تھے کہ جس میں بال نہیں تھے اور اسی چمڑے میں وضو کرتے اس لیے میں پسند کرتا ہوں کہ ایسی جوتی پہنوں اور زرد رنگ کی وجہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زرد رنگ کے ساتھ رنگا کرتے تھے اسی لیے میں بھی زرد رنگ کے رنگ نے کو پسند کرتا ہوں اور باقی احرام باندھنے کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ آپ احرام باندھتے ہوں یہاں تک کہ آپ کی سواری آپ کو لے کر ٹھہر جاتی تھی حارون بن سعید علی ابن وحب ابو سخر ابن قسیت حضرت عبید بن جریج رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بارہ مرتبہ حج اور عمرہ کیا تو میں نے عرض کیا اے ابو عبد الرحمن میں نے آپ سے چار خسلتیں دیکھی ہیں پھر آگے اسی طرح حدیث بیان کی سوائے حلال کے واقعہ کے ابو ابو بکر بن ابی شہباہ علی بن مسحر عبید اللہ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے جب رکعب میں اپنا پاؤں رکھا اور سواری آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو لے کر زلح لیفہ میں کھڑی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے احرام باندھا تلبیہ پڑھا حارون بن عبداللہ حجاج بن محمد ابن جریج سوال بن قیسان نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے احرام باندھا جس وقت اونٹنی آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو لے کر سیدھی کھڑی ہو گئی حرملاہ بن یحیی ابن وحب یونس ابن شہاب سالم بن عبداللہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو زلح لیفاہ میں اپنی سواری پر سوار دیکھا پھر جس وقت وہ سواری آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو لے کر کھڑی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے احرام باندھا حرملاہ بن یحیی احمد بن عیسی احمد حرملاہ ابن واہب یونس ابن شہاب عبید اللہ بن عبد اللہ بن عمر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ذل حلیفہ میں رات گزاری اور مناسق حج کی ابتدا یہیں سے کی اور اسی مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے نماز پڑھی محمد بن عباد صفیان زہری حرواہ سیدہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے خرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ نے جس وقت احرام باندھا تو میں نے خوشبو لگائی اور بیت اللہ کے تواف سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم حلال ہوئے احرام کولا تو اس وقت بھی یہی خوشبو لگائی عبداللہ بن مسلمہ بن قعنب افلح بن حمید قاسم بن محمد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی زوجہ متحرہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے جس وقت احرام باندھا تو میں نے احرام کی وجہ سے اپنے ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ و کو خوشبو لگائی اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے بیت اللہ کے تواف سے پہلے احرام کھلا تو اس وقت بھی خوشبو لگائی �� یحیی بن یہ یحیی مالک عبد رحمان بن قاسم سیدا عئیش صدق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ عليه و علیہ و سلم کو ان کے احرام کی وجہ سے اس سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احرام باندھیں خوشبو لگایا کرتی تھی اور اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تواف سے پہلے حلال ہوتے احرام کھولتے ابن نمیر عبیداللہ بن عمر قاسم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احرام کھولتے اور احرام باندھتے وقت خوشبو لگاتی تھی محمد بن حاتم عبد بن حمید ابن حاتم محمد بن بکر ابن جریج عمر بن عبداللہ بن عرواح قاسم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجات الوداع کے موقع پر احرام کھولتے اور احرام باندھتے وقت میں نے اپنے ہاتھوں سے زریراح خوشبو لگائی ابو بکر بن ابی شہباہ زہیر بن حرب ابن عیناح زہیر سفیان حضرت عثمان بن عرواح رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احرام کے وقت کون سی خوشبو لگائی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سب سے زیادہ پاکیزہ اور اچھی خوشبو ابو قریب ابو عسامہ حشام عثمان بن عرواح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے قبل کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احرام باندھتے آپ کو جس قدر اچھی خوشبو لگا سکتی میں آپ کو خوشبو لگاتی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احرام باندھتے محمد بن رافع ابن ابی فدیک زحاق ابی رجال سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس وقت کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احرام باندھنے لگتے اور احرام کھولنے لگتے خوشبو لگاتی اور یہ کہ توافع افازہ سے قبل جو خوشبو پاتی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لگاتی یحیی بن یحیی سعید بن منصور ابو ربیع خلف بن ہشام قتیبہ بن سعید یحیی حماد بن زید منصور ابراہیم اسود سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ گویا کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانگ میں خوشبو مہک رہی ہے اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احرام باندھے ہوئے ہیں خلف راوی نے یہ نہیں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ وسلم احرام کی حالت میں تھے لیکن انہوں نے کہا کہ یہ خوشبو احرام کی وجہ سے تھی یحییٰ بن یحییٰ ابو بکر بن ابی شہباہ ابو قریب یحییٰ ابو معاویہ عمش ابراہیم اسود سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ گویا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانگ میں خوشبو مہک رہی ہے اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احرام باندھ رہے ہیں ابو بکر بن ابی شہباہ زہیر بن حرب ابو سعید اشج وقیع عمش ابی ذحا مسروق سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ گویا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھ رہی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانگ میں خوشبو مہک رہی تھی اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلبیہ کہہ رہے تھے احمد بن یونس زہیر عمش ابراہیم اسود مسلم مسروق سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ گویا کہ میں دیکھ رہی ہوں آگے حدیث اسی طرح ہے محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعبہ حکم ابراہیم اسود سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے آپ فرماتی ہیں کہ گویا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانگ میں خوشبو مہکتی ہوئی دیکھ رہی ہوں اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احرام میں ہیں ابن نمیر مالک بن مغول عبد الرحمن بن اسود سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانگ میں خوشبو مہکتی ہوئی دیکھتی تھی اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احرام میں تھے محمد بن حاتم اسحاق بن منصور سلولی ابراہیم بن یوسف ابن اسحاق بن ابی اسحاق سبیعی ابی اسحاق اسود سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احرام باندھنے کا ارادہ ہوتا تھا تو میں اچھی سے اچھی خوشبو جو میں پاتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لگاتی پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اور داڑھی مبارک میں تیل چمکتا ہوا دیکھتی اتباہ بن سعید عبدالواحد حسن بن عبید اللہ ابراہیم اسود سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں گویا کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانگ میں مشک کی خوشبو مہک رہی ہے اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احرام میں ہیں اسحاق بن ابراہیم زحاق بن مقلد ابو عاصم صفیان حضرت حسن بن عبداللہ سے اس سند کے ساتھ اسی طرح روایت ہے احمد بن منیع یعقوب دورقی حشیم منصور عبد الرحمن بن قاسم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احرام باندھنے سے پہلے اور قربانی والے دن اور بیت اللہ کا تواف کرنے سے پہلے وہ خوشبو لگاتی تھی کہ جس میں مشک تھی سعید بن منصور ابو کامل ابو عواناہ سعید ابو عواناہ حضرت ابراہیم بن محمد بن منتشر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک ایسے آدمی کے بارے میں پوچھا کہ وہ خوشبو لگاتا ہے پھر صبح کو احرام باندھتا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اسے پسند نہیں کرتا کہ میں صبح کو اس حال میں احرام باندھوں کہ میرے جسم سے خوشبو پھوٹ رہی ہو اگر میں اپنے جسم پر تار کول کے دو قطرے مل لوں تو میں اس کو پسند کرتا ہوں ابراہیم بن محمد کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں گیا اور میں نے ان کو خبر دی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میں صبح کو احرام باندھوں اس حال میں کہ میرے جسم سے خوشبو مہک رہی ہو اگر میں اپنے جسم پر تار کول کے دو قطرے لگا لوں تو یہ میرے لئے زیادہ پسندیدہ ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشبو لگائی پھر آپ اپنی ازواج متحارات رضی اللہ تعالی عنہ پر تشریف لاتے پھر صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احرام باندھتے تو خوشبو پھوٹ رہی ہوتی یحیی بن حبیب حارسی خالد یعنی ابن حارس شعبہ ابراہیم بن محمد بن منتشر سیدہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشبو لگاتی تھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج متحارات رضی اللہ تعالی عنہ پر تشریف لاتے پھر صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احرام باندھتے تو خوشبو پھوٹ رہی ہوتی سباہ کروں اس بات سے کہ میں سباہ کو احرام باندھوں اور میرے جسم سے خوشبو پھوٹ رہی ہو حضرت ابراہیم بن محمد کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں کیا اور انہیں حضرت ابن عمر کے اس قول کی خبر دی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشبو لگائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج متحارات رضی اللہ تعالی عنہ میں مشغول ہوئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کو احرام باندھا یحیی بن یحیی مالک ابن شہاب عبید اللہ بن عبد اللہ ابن عباس حضرت صعب بن جسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابوائی ودان ودان میں دال مشدد ہے کہ مقام پر ایک جنگلی گدھا حدیہ پیش کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گدھے کو اسی پر واپس لوٹا دیا حضرت صعب کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھا کہ میرے چہرے میں کچھ غم سا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تجھے یہ گدھا واپس نہیں کیا سوائے اس کے کہ ہم احرام کی حالت میں ہیں یحیی بن یحیی محمد بن رماح قتیباہ لیس بن سعد عبد بن حمید عبد الرزاق معمر حسن حلوانی یعقوب سوالح اس سند کے ساتھ حضرت زہری سے روایت ہے کہ حضرت سعب بن جس ساماہ نے خبر دی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک جنگلی گدھا بطور حدیہ پیش کیا آگے حدیث اسی طرح ہے جیسے پچھلی گزری یعقی یحیی یحییی یحییی ابو بکر بن ابی شہباہ عمر ناقد صفیان بن عیینا حضرت زہری سے اس سند کے ساتھ روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو جنگلی گدھے کا گوشت حدیہ کے طور پر پیش کیا ابو بکر بن ابی شہباہ ابو قریب ابو معاویہ عمش حبیب بن ابی ثابت سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ حضرت صعب بن جساماہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنگلی گدھے کا ہدیہ پیش کیا اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احرام میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو انہی پر واپس کر دیا اور فرمایا کہ اگر احرام میں نہ ہوتے تو ہم تجھ سے اس کو قبول کر لیتے یحیاء بن یحیاء معتمر بن سلیمان منصور حکم محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعبہ حکم عبید اللہ بن معاز حبیب سعید بن جبیر ابن عباس حضرت حکم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سعب بن جساماہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنگلی گدھے کا ایک پاؤں ہدیہ کیا اور شعبہ کی روایت میں حضرت حکم سے ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنگلی گدھے کا پچھلا دھڑ جس سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے حدیہ حدیہ اور شعبہ کی ایک روایت پر حضرت حبیب سے ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنگلی گدھے کا ایک حصہ ہدیہ ہدیہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے واپس فرما دیا زہیر بن حرب یہیہ بن سعید ابن جریج حسن بن مسلم تابوس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے فرمایا کہ حضرت زید بن ارقم جب آئے تو ان سے حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ تُو نے مجھے شکار کے اس گوشت کے بارے میں کیا قبر دی تھی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احرام کی حالت میں ہدیہ کیا گیا تھا انہوں نے فرمایا کہ آپ کو شکار کے گوشت کا ایک عزو ہدیہ کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس کر دیا اور فرمایا کہ ہم اسے نہیں کھاتے کیونکہ ہم احرام میں ہیں قتباہ بن سعید سفیان سوالہ بن قیسان ابن ابی عمر سفیان سوالہ بن قیسان محمد مولا ابی قطاداہ حضرت ابو قطاداہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلے یہاں تک کہ جب ہم قاہا کے مقام پر پہنچے تو ہم میں سے کچھ لوگ احرام میں تھے اور کچھ بغیر احرام کے تو اچانک میں نے دیکھا کہ میرے ساتھی کوئی چیز دیکھ رہے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ ایک جنگلی گدھا تھا میں نے اپنے گھوڑے پر زین کس لی اور میں نے اپنا نیزہ لیا پھر میں سوار ہو گیا مجھ سے میرا چابک گر گیا تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مجھے میرا چابک اٹھا دو اور وہ ساتھی حالت احرام میں تھے تو وہ کہنے لگے اللہ کی قسم اس چیز پر ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے پھر میں اترا اور میں نے چابک رکھا اور پھر سوار ہو گیا تو میں نے اس جنگلی گدھے کو جا کر پکڑ لیا اور وہ ایک ٹیلے کے پیچھے تھا میں نے اسے نیزہ ہمارا اور اس کی کونچیں کٹ دیں اور اسے اپنے ساتھیوں کے پاس لے آیا ان میں سے کچھ ساتھیوں نے کہا کہ تم اسے نہ کھاؤ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم ہمارے آگے تھے میں نے اپنے گھوڑے کو دوڑا کر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو پالیا اور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ وہ حلال ہے تم اسے کھا لو یحییٰ بن یحییٰ مالک قطباہ مالک ابی نظر نافع مولا ابی قطاداہ حضرت ابو قطاداہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے ساتھ تھے یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم مکہ کے کسی راستے پر تھے تو حضرت ابو قطاداہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنے احرام والے کچھ ساتھیوں کے ساتھ پیچھے رہ گئے اور خود ابو قطاداہ احرام کے بغیر تھے تو حضرت ابو قطاداہ رضی اللہ تعالی تعالی عنہ نے ایک جنگلی گدھا دیکھا وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور اپنے ساتھیوں سے سوال کیا کہ وہ ان کو ان کا چابک کوڑا اٹھا دیں انہوں نے انکار کر دیا پھر حضرت ابو قطاداہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کوڑا مانگا تو انہوں نے اس سے بھی انکار کر دیا تو پھر انہوں نے خود نزا پکڑا اور پھر اپنے گھوڑے کو دوڑا کر اس گدھے کو پکڑ کر قتل کر دیا نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے کچھ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس میں سے کھایا اور کچھ نے انکار کر دیا پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ یہ ایک کھانا ہے جسے اللہ نے تمہیں کھلایا ہے اتباہ مالک زید بن اسلم عطا بن یسار حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ابو نظر کی حدیث کی طرح روایت ہے سوائے اس کے کہ زید بن اسلم کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہارے پاس اس کے گوشت میں سے کچھ ہے سوال سوال بن مسمار سلامی معاز بن حشام یحیاء بن ابی کسیر حضرت عبداللہ بن قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے ساتھ حدیبیہ کو چلے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم احرام کی حالت میں تھے اور وہ میرے باپ احرام کی حالت میں نہیں تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے بیان کیا گیا کہ دشمن غیقا ہمیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم چلے حضرت ابو قطادہ کہتے ہیں کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھا اور وہ میری طرف دیکھ کر ہنس رہے تھے تو میں نے ایک جنگلی گدھے کو دیکھا اور میں نے اس پر حملہ کر دیا اور اس پر نیزہ مار کر اسے روک لیا پھر میں نے اپنے ساتھیوں سے مدد مانگی تو انہوں نے میری مدد کرنے سے انکار کر دیا پھر ہم نے اس کا گوشت کھایا اور ہمیں ڈر لگا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے کہیں علیہ داہ نہ ہو جائیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی تلاش میں نکلا کبھی گھوڑے کو بھگاتا اور کبھی آہستہ چلاتا آدھی رات کو بن غیفار کے ایک آدمی سے ملاقات ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کہا ملے تھے اس نے کہا کہ میں نے آپ کو تاہین کے مقام میں چھوڑا ہے اور آپ سقیہ کے مقام میں آرام فرمائیں گے تو میں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے اسی جگہ جا کر ملا اور میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو سلام عرض کرتے ہیں اور انہیں یہ ڈر ہے کہ کہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے علیہ داہ نہ ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم ان کا انتظار فرمائیں تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ان کا انتظار فرمایا پھر میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں نے شکار کیا ہے اور اس سے بچا ہوا میرے پاس کچھ گوشت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے قوم کے لوگوں سے فرمایا کہ تم کھاؤ حالانکہ وہ سب احرام کی حالت میں تھے ابو کامل جہداری ابو عوانہ عثمان بن عبداللہ بن موہب حضرت عبداللہ بن عبیق عددہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم حج کرنے کے لئے نکلے اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے ساتھ نکلے راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے راوی کہتے ہیں کہ سب لوگ سمندر کے ساحل پر چلے تو جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پھرے تو انہوں نے احرام باندھ لیا سوائے حضرت ابو قطادہ کے کہ انہوں نے احرام نہیں باندھا اسی دوران وہ چل رہے تھے کہ انہوں نے جنگلی گدھے دیکھے حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالی انہوں نے ان پر حملہ کر کے ایک گدھی کی کونچیں کاٹ دیں پھر وہ سب اترے اور انہوں نے اس گوشت سے کھایا حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالی انہوں کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے گوشت تو کھا لیا ہے حالانکہ ہم تو احرام میں ہیں حضرت ابو قطادہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بچا ہوا گوشت ساتھ رکھ لیا اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے تو انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم احرام کی حالت میں تھے اور ابو قطادہ احرام میں نہیں تھے ہم نے جنگلی گدھے دیکھے تو ابو قطادہ رضی اللہ تعالی انہوں نے ان پر حملہ کر دیا اور ان میں سے ایک گدھی کی کونچیں کٹ دیں پھر ہم اترے اور ہم نے اس گوشت سے کھایا پھر ہم نے سوچا کہ ہم تو شکار کا گوشت کھا بیٹھے ہیں حالانکہ ہم تو احرام میں ہیں اور شکار کا بچا ہوا گوشت ہم نے ساتھ اٹھا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کسی کا شکار کا ارادہ تھا یا شکار کی طرف کسی نے کسی چیز کے ساتھ اشارہ کیا تھا صحابہ نے ارز کیا کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ شکار سے بچا ہوا گوشت بھی تم کھا لو محمد بن مسنہ محمد بن جعفر شعبہ قاسم بن زکاریہ عبید اللہ حضرت شیبان کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کسی نے یہ حکم دیا تھا کہ ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگلی گدھوں پر حملہ کریں یا اس کی طرف کسی نے اشارہ کیا اور شعبہ کی روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے اشارہ کیا تھا یا کیا تم نے شکار میں مدد کی تھی یا تم نے شکار کیا تھا شعبہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ آپ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم نے آنتم فرمایا یا اسدتم فرمایا عبداللہ بن عبدالرحمن دارمی یحیاء بن حسان معاویہ ابن سلام یحیاء حضرت عبداللہ بن عبیق تعدہ رضی اللہ تعالی انہو فرماتے ہیں کہ ان کے باپ خبر دیتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوا حدیبیہ ہمیں تھے وہ کہتے ہیں کہ میرے علاوہ سب نے عمرہ کا احرام باندھ لیا وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک جنگلی گدھے کا شکار کیا اور اسے اپنے احرام والے ساتھیوں کو کلایا پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر دی کہ ہمارے پاس اس کا گوشت بچ گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اسے کھاؤ حالانکہ وہ سارے احرام کی حالت میں تھے احمد بن عبدہ زبی فزیل بن سلیمان نمیری ابو حازم حضرت عبداللہ بن عبیق تعدہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ احرام کی حالت میں نکلے اور حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ حلال تھے احرام کے بغیر اس کے بعد اسی طرح حدیث ہے اور اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس اس میں سے کچھ ہے انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے پاس اس کا ایک پاؤں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پاؤں ان سے لیا اور اسے کھا لیا ابو بکر بن ابی شہباہ ابو الاحوث قتیباہ اسحاق جریر عبدالعزیز بن رفع حضرت عبداللہ بن ابی قطادہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ احرام کی حالت میں نہیں تھے جب کہ باقی سب احرام میں تھے آگے حدیث اسی طرح ہے اور اس میں ہے کہ کیا تم میں سے کسی انسان نے اس شکار کی طرف اشارہ کیا تھا یا اسے کسی چیز سے حکم دیا تھا صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ نہیں اے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا تو پھر تم اسے کھالو آئیشہ لے ہیں اور ان کو حرم اور غیر حرم میں قتل کیا جا سکتا ہے چیل کوہ چوہ کاٹنے والا کتہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے قاسم سے کہا کہ سامپ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے انہوں نے کہا کہ اس کی زلط کی وجہ سے اسے قتل کیا جائے گا ابو بکر بن ابی شہباہ غندر شعباہ ابن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر قطاداہ سعید بن مسیب سیداہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا پانچ جانور عیزا دینے والے ہیں انہیں حرم اور غیر حرم میں قتل کیا جا سکتا ہے سامپ سیاہ و سفید کوہ چوہ کاٹنے والا کتہ اور چیل سامپ ابو ربیع زہرانی حماد ابن زید حشام بن عرواہ سیداہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و نے ارشاد فرمایا پانچ جانور عیزا دینے والے ہیں جن کو حرم میں بھی قتل کیا جا سکتا ہے بچھو چوہ چیل کوہ اور کاٹنے والا کتہ ابو بکر بن ابی شہباہ ابو قریب ابن نومیر حضرت ہشام نے اس سند کے ساتھ اسی طرح بیان کیا ہے عبید اللہ بن عمر قواری یزید بن زریع معمر زہری عرواہ سیدہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانچ جانور عزا دینے والے ہیں جن کو حرم میں قتل کیا جا سکتا ہے چوہ اور بچھو اور چیل اور کوہ اور کاٹنے والا کتا عبد بن حمید عبد الرزاق معمر حضرت زہری رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سند کے ساتھ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ رحو علیہ وآلہ وسلم نے پانچ عزا دینے والے جانوروں کو حرم اور غیر حرم میں قتل کرنے کا حکم فرمایا پھر یزید بن زریع کی حدیث کی طرح ذکر فرمایا ابو طاہر حرم اللہ ابن واحب یونس ابن شہاب عرواہ بن زبیر سیدہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام جانوروں میں سے پانچ جانور عزا دینے والے ہیں جن کو حرم میں بھی قتل کیا جا سکتا ہے کوہ چیل کاٹنے والا کتہ بچھو اور چوہ زہیر بن حرب ابن ابی عمر ابن عییناہ زہیر سفیان بن عییناہ زہری حضرت سالم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ پانچ جانور ایسے ہیں کہ ان کو حرم میں اور احرام کی حالت میں قتل کرنا کوئی گناہ نہیں چوہا اور بچھو اور کوہ اور چیل اور کاٹنے والا کتہ حرم اللہ بن یحیی ابن واحب یونس حضرت ابن شہاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سالم بن عبداللہ نے مجھے خبر دی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ متحرہ حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جانوروں میں سے پانچ جانور ایسے ہیں جو کلی طور پر عزا دینے والے ہیں ان کے قتل کرنے والوں پر کوئی گناہ نہیں بچھو اور کوہ اور چیل اور چوہ اور کاٹنے والا کتہ احمد بن یونس زہیر حضرت زید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ احرام والا کن جانوروں کو قتل کر سکتا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج متحارات میں سے کسی نے مجھے خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا یا فرمایا کہ احرام والے کو حکم دیا گیا کہ وہ چوہے اور بچو اور چیل اور کاٹنے والے کتے اور کو قتل کر دے شیبان بن فروخ ابو عوانہ حضرت زید بن جبیر سے روایت ہے فرمایا کہ ایک آدمی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو سے پوچھا کہ احرام کی حالت میں کن جانوروں کو قتل کیا جا سکتا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہی وسلم کی کسی زوجہ متحارہ نے مجھ سے بیان کیا کہ آپ رسول اللہ تعالی انہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و نے ارشاد فرمایا کہ پانچ جانور ایسے ہیں جن کو قتل کرنے میں احرام والے پر کوئی گناہ نہیں کوہ چیل بچھو چوہ کاٹنے والا کتہ حارون بن عبداللہ محمد بن بکر ابن جریج حضرت ابن جریج بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع رضی اللہ تعالی انہو سے کہا کہ آپ نے احرام والے کے لئے جانوروں کے قتل کرنے کے بارے میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو سے کیا سنا حضرت نافع رضی اللہ تعالی انہو نے مجھ سے فرمایا کہ حضرت عبد اللہ رضی اللہ تعالی انہو فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جانوروں میں سے پانچ ایسے جانور ہیں کہ ان کے قتل کرنے میں احرام والے پر کوئی گناہ نہیں قوہ چیل بچو چوہ کاٹنے والا کتا اتیباہ ابن رماح لیس بن سعد شیبان بن فروخ جریر یعنی ابن حازم نافع ابو بکر بن ابی شیباہ علی بن مسحر ابن نمیر حبید اللہ ابو کامل حماد ایوب ابن مسنہ یزید بن حارون یحییٰ بن سعید نافع ابن عمر ان سندوں کے ساتھ حضرت نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے سنا پھر اسی طرح آگے حدیث بیان کی فضل بن سحل یزید بن حارون محمد بن اسحاق نافع عبید اللہ بن عبداللہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 حرم کو فرماتے ہوئے سنا کہ پانچ جانور ایسے ہیں کہ جن کے قتل کرنے میں کوئی گناہ نہیں وہ جانور کہ جن کو حرم میں قتل کیا جائے پھر اسی طرح حدیث ذکر فرمائی رسول اللہ بن عمر قواری حماد یعنی ابن زید ایوب ابو ربیع حماد ایوب مجاہد عبد الرحمن بن ابی لیلہ حضرت قعب بن عجرا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ والے سال میرے ہاں تشریف لائے اور میں ہانڈی کے نیچے آگ جلا رہا تھا اور میرے چہرے پر جویں گر رہی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تجھے جویں بہت تکلیف دے رہی ہیں میں نے ارز کیا کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تُو اپنا سر منڈا دے اور تین دنوں کے روزے رکھ لے یا چھے مسکینوں کو کھانا کھلا دے یا ایک قربانی کر ایوب راوی نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدا میں کس چیز کا ذکر فرمایا راوی علی بن حجر سعادی زہیر بن حرب یعقوب بن ابراہیم ابن علیہ حضرت ایوب رضی اللہ تعالی عنہو سے اس سند کے ساتھ مذکورہ حدیث مبارکاہ کی طرح نقل کی گئی ہے محمد بن مسنہ ابن ابی عدی ابن عون مجاہد عبد رحمان بن ابی لیلہ حضرت قعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے فرمایا کہ میرے بارے میں یہ آیت نازل کی گئی تم میں سے جو آدمی بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو وہ فدیہ کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے حضرت قعب رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قریب ہو جاؤ تو میں اور قریب ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قریب ہو جاؤ تو میں قریب ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تجھے جویں بہت تکلیف دیتی ہیں ابن عون کہتے ہیں اور راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ حضرت قعب رضی اللہ تعالی انہو نے عرض کیا جی ہاں حضرت قعب کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فدیہ کے طور پر روزوں کا یا صدقہ کرنے کا یا قربانی کرنے کا جو آسانی سے ہو سکے کرنے کا حکم فرمایا ابن نمیر سیف مجاہد عبد الرحمن بن ابی لیلا حضرت قعب بن عجراح سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر کھڑے ہوئے اس حال میں کہ میرے سر سے جویں جھڑ رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تجھے تکلیف دیتی ہیں میں نے عرض کیا کہ جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنا سر مڈالے حضرت قعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو وہ فدیہ کے طور پر روزے رکھ لے یا صدقہ دے دے یا قربانی کر لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تُ تین دن کے روزے رکھ یا ایک ٹوکرا چھے مسکینوں کے درمیان صدقہ کر دے یا تو قربانی کر غرض یہ کہ جو تجھے آسانی ہو کر لے محمد محمد ابی عمر صفیان ابن ابی نجیح ایوب حمید عبد القریم مجاہد حضرت قعب بن عجراح سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس سے گزرے اور حال یہ کہ آپ حدیبیہ میں تھے اور ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہوئے تھے اور میں احرام کی حالت میں ہانڈی کے نیچے آگ جلا رہا تھا اور جویں میرے چہرے سے جھڑ رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تجھے جویں بہت تکلیف دے رہی ہیں حضرت قعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا سر مڑا دے اور چھے مسکینوں کے درمیان ایک فرق کا کھانا تقسیم کر اور فرق تین سا کا ہوتا ہے یا تین دنوں کے روزے رکھ یا قربانی کر ابن ابی نجیح کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا ایک بکری زباہ کر چھے کیا تجھے جویں بہت تکلیف دے رہی ہیں حضرت قعب نے عرض کیا کہ جی ہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اپنے سر کو مڈا دو پھر ایک بکری زباہ کر کے قربانی کر یا تین دنوں کے روزے رکھ یا خجوروں میں سے تین ساع چھے مسکینوں کو کھلا دے محمد بن مسنہ ابن بشار ابن مسنہ محمد بن جعفر شعب عبد الرحمن بن اسبہانی حضرت عبداللہ بن معقل سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں قعب کے پاس مسجد میں بیٹھا تھا تو میں نے ان سے اس آیت کے بارے میں پوچھا ففدیات من سیام او صداقات او نسوک قعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی تھی میرے سر میں تکلیف تھی تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی طرف بلایا گیا حال یہ تھا کہ جویں میرے چہرے پر سے جھڑ رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے بہت تکلیف پہنچ رہی ہے کیا تو ایک بکری لے سکتا ہے میں نے کہا نہیں تو یہ آیت نازل ہوئی میرے بارے میں نازل ہوئی لیکن اس کا حکم تمہارے لیے بھی عام ہے انہو بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ احرام کی حالت میں نکلے تو ان کے سر اور داڑھی میں جوئیں پڑ گئیں یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف پیغام بھیج کر اس کو بلا لیا اور ایک حجام کو بلوا کر اس کا سر منوا دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تیرے پاس قربانی ہے حضرت قعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ میں اس کی قدرت نہیں رکھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت قعب کو حکم فرمایا کہ تین روزے رکھیں یا چھے مسکینوں کو کھانا کھلائیں ہر دو مسکینوں کے لیے ایک ساع کا کھانا ہو تو اللہ تعالی نے خاص ایسے وقت آیت نازل فرمائی فَمَنْ كَانَا مِنْكُمْ مَرِيزًا اَوْ بِهِ عَزَمْ مِنْ رَأَسِهِ پھر اس آیت کا حکم مسلمانوں کے لیے عام ہو گیا ابو بکر بن ابی شعباہ زہیر بن حرب اسحاق بن ابراہیم اسحاق سفیان بن عیناح عمرو طاووس عطا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام کی حالت میں پچھنے لگوائے ابو بکر بن ابی شعباہ معلہ بن منصور سلیمان بن بلال القماہ بن ابی القماہ عبد الرحمن عرج حضرت ابن بحیناح رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام کی حالت میں مکہ کے راستے میں اپنے سر مبارک کے درمیانی حصہ میں پچھنے لگوائے ابو بکر بن ابی شعباہ عمرو ناقد زہیر بن حرب ابن عیناح ابو بکر سفیان بن عیناح ایوب بن موسی نبیح بن وحب سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم عبان بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہو کے ساتھ نکلے یہاں تک کہ جب ہم ملل کے مقام پر پہنچے تو عمر بن عبید اللہ کی آنکھوں میں تکلیف ہوئی اور جب روحہ کے مقام پر پہنچے تو شدید درد ہونے لگا تب انہوں نے ابان بن عثمان کی طرف اس مسئلہ کے بارے میں اپنا قاسد بھیجا چنانچہ ابان نے ان کو جواب بھیجا کہ ایلوے کا لیپ لگا لو کیونکہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہو بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی کی آنکھوں میں تکلیف پڑ گئی اور وہ آدمی احرام کی حالت میں تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی آنکھوں پر ایلوے کا لیپ کرایا اسحاق بن ابراہیم حنزلی عبدالسمد بن عبدالوارس ایوب بن موسیٰ حضرت نبیہ بن وحب بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبیداللہ بن معمر کی آنکھیں دکھنے لگیں تو انہوں نے اپنی آنکھوں میں سرماہ لگوانا چاہا تو حضرت عبان بن عثمان نے ان کو منع فرما دیا اور انہیں حکم فرمایا کہ ایلوے کا لیپ لگا لو کیونکہ حضرت عثمان بن عفان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے ایسے ہی کیا تھا ابو بکر بن ابی شہباہ عمرو ناقد زہیر بن حرب قطعباہ بن سعید سفیان بن عیناہ زید ابن اسلم قطعباہ بن سعید مالک بن انس حضرت ابراہیم بن عبداللہ بن حنین اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ترمیان ابوا کے مقام پر اختلاف ہو گیا حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ احرام والا آدمی اپنا سر دھو سکتا ہے اور حضرت مسور فرماتے تھے کہ احرام والا آدمی اپنے سر کو نہیں دھو سکتا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے مجھے حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالی عنہوں کی طرف اس مسئلہ اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پوچھنے کے لئے بھیجا تو میں نے ان کو لکڑیوں کے درمیان ایک کپڑے سے پردہ کیے ہوئے غسل کرتے ہوئے پایا راوی کہتے ہیں کہ میں نے ان پر سلام کیا تو انہوں نے فرمایا کون ہے میں نے کہا کہ میں عبداللہ بن حنین ہوں مجھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے آپ کی طرف اس لئے بھیجا ہے تاکہ میں آپ سے پوچھوں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احرام کی حالت میں اپنا سر دھوتے تھے حضرت ایوب نے اپنے ہاتھ سے کپڑے کو نیچے کیا یہاں تک کہ ان کا سر ظاہر ہوا پھر انہوں نے کسی پانی ڈالنے والے کو فرمایا کہ پانی ڈالو تو اس نے آپ کے سر پر پانی ڈالا پھر انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو ہلایا پھر ہاتھوں کو سر پر پھیر کر آگے سے پیچھے کی طرف لائے اور پیچھے سے آگے کی طرف لائے پھر حضرت ابو عیوب رضی اللہ تعالی عنہو فرمانے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے اسحاق بن ابراہیم علی بن خشرم عیسی بن یونس ابن جریج حضرت زید بن اسلم سے اس سند کے ساتھ روایت ہے کہ حضرت ابو عیوب رضی اللہ تعالی عنہو نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سر پر آگے اور پیچھے پھیرا تو حضرت مصبر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہو سے کہا کہ میں کبھی بھی آپ سے حجت نہیں کروں گا ابو بکر بن ابی شہباہ سفیان بن عیناہ عمرو سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہوما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے آدمی کے بارے میں جو کہ اپنے اونٹ سے گرا اور مر گیا فرمایا کہ اسے بیری کے پتوں کے پانی سے غسل دو اور اسے دو کپڑوں میں کفن دو اور اس کے سر کو نہ ڈہمپو کیونکہ اللہ عز و جل قیامت کے دن اسے تلبیح پڑھتے ہوئے اٹھائے گا ابو ربیع زہرانی حماد عمرو بن دینار عیوب سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہوما سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ ایک آدمی عرفات کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑا تھا اچانک وہ اپنی سواری پر سے گر پڑا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے بیری کے پتوں کے پانی سے غسل دو اور دو کپڑوں میں اس کو کفن دو اور اس کو خوشبو نہ لگاؤ اور نہ ہی اس کا سر ڈھاپو کیونکہ اللہ قیامت کے دن اسے اس حال میں اٹھائے گا کہ یہ تلبیح کہہ رہا ہوگا عمرو ناقد اسماعیل بن ابراہیم عیوب سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ احرام کی حالت میں کھڑا تھا پھر آگے اسی طرح حدیث مبارکہ ذکر فرمائی علی بن خشرم عیسی یعنی ابن یونس ابن جریج عمرو بن دینار سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے فرمایا کہ ایک آدمی احرام باندھے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آیا اور وہ اپنے اونٹ سے گر پڑا تو اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی اور وہ مر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے بیری کے پتوں کے پانی سے غسل دو اور اسے دو کپڑوں میں کفن دو اور اس کا سر نہ ڈھاپو کیونکہ یہ قیامت کے دن لبائک کہتا ہوا آئے گا عبد بن حمید محمد بن بکر برسانی ابن جریج عمرو بن دینار سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے فرمایا کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ احرام کی حالت میں آیا آگے حدیث اسی طرح ہے سوائے اس کے کہ اس میں ہے کہ وہ قیامت کے دن اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ وہ تلبیح پڑھ رہا ہوگا ابو قریب باہو علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے بیری کے پتوں کے پانی سے غسل دو اور اسے اس کے کپڑوں میں کفن دو اور اس کا چہراہ اور اس کا سر نہ ڈھاپو کیونکہ یہ قیامت کے دن لبائی کا لبائی کا پکارتا ہوا اٹھے گا محمد بن سباح حشیم ابو بشر سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی احرام کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا وہ اپنی اونٹنی سے گرا اور مر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے بیری کے پتوں کے پانی میں غسل دو اور اسے انہی کپڑوں میں کفن دو اور اسے خوشبو نہ لگاؤ اور اس کا سر نہ ڈھاپو کیونکہ وہ قیامت کے دن بال جمع ہوئے ہونے کی حالت میں اٹھے گا ابو کامل فزیل بن حسین جہدری ابو عوانہ ابو بشر سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی جو احرام کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا اس کے اونٹ نے اس کی گردن توڑ دی جس کی وجہ سے وہ مر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اسے بیری کے پتوں کے پانی سے غسل دو اور اس کو خوشبو نہ لگاؤ اور اس کا سار بھی نہ ڈھانکو کیونکہ یہ قیامت کے دن بال جمع ہوئے ہونے کی حالت میں اٹھے گا محمد بن بشار ابو بکر بن نافع ابن نافع غندر شعبہ سعید بن جبیر حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی احرام کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو وہ اپنی اونٹنی سے گر پڑا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی وہ مر گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اسے بیری کے پتوں کے پانی سے غسل دو اور اسے دو قپڑوں میں کفن دیا جائے اور اسے خوشبو نہ لگائی جائے اور اس کا سر باہر رہے شعبہ کہتے ہیں کہ اس کا سر اور اس کا چہراہ باہر رہے کیونکہ یہ قیامت کے دن تلبیح کہتا ہوا اٹھے گا حارون بن عبداللہ اسود بن عامر زہیر ابی زبیر سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا اس کی سواری نے اس آدمی کی گردن توڑ دی وہ مر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم فرمایا کہ اسے بیری کے پتوں کے پانی سے غسل دو اور اس کا چہراہ کھلا رکھو راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا سر کھلا رکھو کیونکہ یہ قیامت کے دن تلبیح کہتا ہوا اٹھے گا عبد بن حمید عبید اللہ بن موسیٰ اسرائیل منصور سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک آدمی تھا اونٹنی نے اس کی گردن توڑ دی تو وہ مر گیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے غسل دو اور اس کو خوشبو نہ لگاؤ اور نہ ہی اس کا چہرہ ڈھانپو کیونکہ یہ قیامت کے دن تلبیح پڑتا ہوا اٹھے گا ابو قریب ابو قریب محمد بن علا حمدانی ابو عسامہ حشام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زباعہ بنت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے تو ان سے فرمایا کہ کیا تو نے حج کا ارادہ کیا ہے حضرت زباعہ نے عرض کیا اللہ کی قسم مجھے درد کی تکلیف ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زباعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تو حج کر اور یہ شرط لگا اور کہہ اے اللہ میرے حج کے احرام کا کھولنا اس جگہ ہوگا جس جگہ تو مجھے روک دے گا اور حضرت زباعہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی عبد بن حمید عبد الرزاق معمر زہری عرواہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زباعہ بن زبیر بن عبد المطلب کے پاس تشریف لائے تو حضرت زباعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں حج کرنا چاہتی ہوں اور حال یہ ہے کہ میں بیمار ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تُو حج کر اور یہ شرط لگا کہ میرے حلال ہونے احرام کھولنے کی وہی جگہ ہے جہاں تُو مجھے روک دے گا عبد بن حمید عبد الرزاق معمر حشام بن عرواہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی حدیث کی طرح نقل کی گئی ہے محمد بن بشار عبد الوحاب بن عبد المجید ابو عاصم محمد بن بکر ابن جریج اسحاق بن ابراہیم محمد بن بکر ابن جریج ابو زبیر تاووس اکریمہ مولا ابن عباس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ زباعہ بنت زبیر رضی اللہ تعالی عنہا بن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ میں ایک عورت ہوں اور میں حج بھی کرنا چاہتی ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اس بارے میں کیا حکم دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو حج کا احرام باندھ لے اور یہ شرط لگا لے کہ میرے احرام کھولنے کی وہی جگہ ہے جس جگہ پر تو مجھے روک دے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اس عورت نے حج پا لیا حارون بن عبداللہ ابو داوود تیالیسی حبیب بن یزید عمرو حرم سعید بن جبیر اکریماح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضرت زباعہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حج کا ارادہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے شرط لگانے کا حکم فرمایا تو حضرت زباعہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ایسے ہی کیا اسحاق بن ابراہیم ابو ایوب غیلانی احمد بن قراش اسحاق ابو عامر عبد المالک بن عمرو رباح ابن ابی معروف عطا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زباعہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ تو حج کر اور یہ شرط لگا کہ میری احرام کھولنے کی وہی جگہ ہے جس جگہ تو مجھے روک دے اور اسحاق کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زباعہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس کا حکم فرمایا تھا حناد بن سری زہیر بن حرب عثمان بن عبی شہباہ زہیر عبداہ بن سلیمان عبید اللہ بن عمر عبد الرحمن بن قاسم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت اسما بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا کو محمد بن عبی بکر کی پیدائش کی وجہ سے ایک درخت کے پاس ذلح علیفہ میں نفاس شروع ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم فرمایا کہ یہ اسما غسل کریں اور احرام باندھ لیں ابو غسان محمد بن عمرو جریر بن عبد الحمید یہیہ بن سعید جعفر بن محمد حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ حضرت اسما بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ کو جس وقت ذلح علیفہ کے مقام پر نفاس شروع ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو کو حکم فرمایا کہ حضرت اسما کو حکم دیں کہ وہ غسل کریں اور احرام باندھ لیں یحیاء بن یحیاء تمیمی مالک ابن شہاب عرواہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ ہم حجات الوداع والے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلے تو ہم نے عمراہ کا احرام باندھا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے پاس قربانی کا جانور ہے وہ حج اور عمراہ کا احرام باندھے اور پھر اس وقت تک احرام نہ کھولے جب تک کہ حج اور عمراہ دونوں سے حلال نہیں ہو جائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں مکہ آئی اس حال میں کہ میں حائزہ تھی نہ تو میں نے بیت اللہ کا تواف کیا اور نہ ہی میں نے صفاؤ مروہ کے درمیان سعی کی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنے سر کے بال چھوڑ دے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے ایسے ہی کیا جب ہم نے حج کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے بھائی کے ساتھ تنعیم کے مقام پر بھیجا تو میں نے عمراہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تیرے عمرے کا بدل ہے جب لوگوں نے عمراہ کا احرام باندھا تھا انہوں نے بیت اللہ اور صفاء مروہ کا تواف کیا پھر وہ حلال ہو گئے پھر انہوں نے منا سے واپس آنے کے بعد اپنے حج کے لئے ایک اور تواف کیا اور جن لوگوں نے حج اور عمراہ دونوں کا اکٹھا احرام باندھا تھا انہوں نے ایک ہی تواف کیا عبد المالک بن شعیب بن لیس عقیل بن خالد ابن شہاب عرواہ بن زبیر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ متحراہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حجات الوداع کے لئے نکلے تو ہم میں سے کسی نے عمراہ کا احرام باندھا اور کسی نے حج کا احرام باندھا جب ہم مکہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عمراہ کا احرام باندھا ہے اور قربانی ساتھ نہیں لایا تو وہ حلال ہو جائے احرام کھول دے اور قربانی کر اور جس نے عمراہ کا احرام باندھا ہے اور قربانی ساتھ لایا ہے تو وہ حلال نہ ہو احرام نہ کھولے جب تک کہ اپنی قربانی زباہ نہ کر لے اور جس نے صرف حج کا احرام باندھا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے حج کو پورا کر لے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں حائضہ ہو گئی اور حالت حیض میں رہی یہاں تک کہ عرافہ کا دن آ گیا اور میں نے عمراہ کا احرام باندھا ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ میں اپنے سر کے بال کھول دوں اور کنگھی کر لوں اور میں حج کا احرام باندھ لوں اور عمراہ کو چھوڑ دوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایسے ہی کیا یہاں تک کہ جب میں حج سے فارغ ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عبی بکر رضی اللہ تعالی عنہ میرے بھائی کو میرے ساتھ بھیجا اور مجھے حکم فرمایا کہ میں مقام تنعیم سے عمراہ کروں اپنے اس عمراہ کے بدلاہ میں جسے میں نے حائزہ ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا اور اس عمراہ کا احرام کھولنے سے پہلے میں نے حج کا احرام باندھ لیا تھا عمراہ عبد میرے فرماتی کہ میں حائزہ ہو گئی تو جب عرفہ کی رات آئی تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں نے عمراہ کا احرام باندھا تھا تو اب میں اپنا حج کیسے کروں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سر کے بال کھول ڈال اور کنگھی کر اور عمراہ کی ادائیگی سے رک جا اور حج کا احرام باندھ لے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہے کہ جب میں اپنے حج سے فارغ ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عبی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم فرمایا تو انہوں نے مجھے تنعیم سے عمراہ کرایا اور یہ میرے اس عمراہ کی جگاہ تھا جسے میں نے چھوڑ دیا تھا ابن عبی عمر سفیان زہری عرواہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ 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 سلم کے نحا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ وآلہ 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 نے حج کا احرام باندھا اور لوگوں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے ساتھ حج کا احرام باندھا اور کچھ لوگوں کے ساتھ عمراہ اور حج دونوں کا احرام باندھا اور کچھ لوگوں نے صرف عمراہ کا احرام باندھا اور میں ان لوگوں میں سے تھی جنہوں نے عمراہ کا احرام باندھا تھا ابو بکر بن ابی شیباہ عبدا بن سلیمان حشام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے ساتھ حج تل وداع کے لئے زل حج کے چاند کے مطابق نکلے حضرت عائش فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و نے فرمایا کہ تم میں سے جس کا ارادہ ہو کہ وہ عمراہ کا احرام باندھے تو وہ احرام باندھ لے اگر میں قربانی کا جانور ساتھ نہ لاتا تو میں بھی عمراہ کا احرام باندھتا حضرت عائش رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی تو میں نے عرافہ کا دن اس حال میں پایا کہ میں حائزہ تھی اور میں اپنے عمراہ سے حلال نہیں ہوئی تھی تو میں نے اس کی شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ تو اپنے عمراہ کو چھوڑ دے اور اپنے سر کے بال کھول ڈال اور کنگھی کر اور حج کا احرام باندھ لے حضرت ہے کہ میں نے اسی طرح کیا تو جب کنکریوں کی رات ہوئی اور اللہ تعالی نے ہمارے حج کو پورا کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے میرے ساتھ عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ میرے بھائی کو بھیجا انہوں نے مجھے اپنے ساتھ سوار کیا اور تنعیم کی طرف نکلے تو میں نے عمرہ کا احرام باندھا تو اللہ تعالی نے ہمارے حج اور عمرہ کو پورا فرما دیا اور اس میں نہ کوئی قربانی کا جانور تھا اور نہ کوئی صدقہ اور نہ کوئی روزہ تھا ابو قریب ابن نمیر حشام سیدہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم زل حجہ کا چاند دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے ساتھ نکلے ہم حج کرنے کے سوا کچھ نہیں چاہتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو پسند کرتا ہو کہ وہ عمرہ کا احرام باندھے تو وہ عمرہ کا احرام باندھ لے اور اس سے آگے حدیث اسی طرح ہے جس طرح گزری ابو قریب وقی حشام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے ساتھ ذل حجہ کے چاند کے مطابق نکلے ہم میں سے کچھ نے صرف عمرہ کا احرام باندھا ہوا تھا اور کچھ نے حج اور عمرہ کا احرام باندھا ہوا تھا اس سے آگے حدیث اسی طرح سے ہے جس طرح گزری اس سلسلہ میں عرواہ نے کہا کہ اللہ تعالی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے حج اور ان کے عمرہ دونوں کو پورا فرما دیا ہشام نے کہا کہ اس میں قربانی واجب ہوئی نہ روزاہ اور نہ صدقہ واجب ہوا یحییٰ بن یحییٰ مالک ابی اسود محمد بن عبد الرحمن بن نوف عرواہ سیدہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے ساتھ حج جات الوداع کے سال نکلے تو ہم میں سے کچھ نے عمرہ کا احرام باندھا اور کچھ نے حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھا ہوا تھا تو جنہوں نے عمرہ کا احرام باندھا ہوا تھا وہ تو حلال ہو گئے احرام کھول دیا اور جنہوں نے حج کا احرام باندھا تھا یا حج اور عمرہ دونوں کا اکٹھا احرام باندھا تھا تو وہ یوم نحر قربانی والے دن سے پہلے حلال نہیں ہوئے احرام نہیں کھولے ابو ابو بکر بن ابی شہباہ عمرو ناقد زہیر بن حرب ابن عییناہ عمرو صفیان بن عییناہ عبد الرحمن بن قاسم سیدہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلے اور ہمارا حج کے سوا کوئی ارادہ نہیں تھا یہاں تک کہ جب صرف کے مقام پر یا اس کے قریب پہنچے تو میں حائزہ ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف تشریف لائے اور میں رو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تو حائزہ ہو گئی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا عائشہ رضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج متحارات کی طرف سے ایک گائے کی قربانی کی سلیمان بن عبید اللہ ابو عیوب غیلانی ابو عامر عبد المالک بن عمرو عبد العزیز بن ابی سلمہ ماجیشون عبد الرحمن بن قاسم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلے ہم سوائے حج کے اور کوئی ذکر نہیں کر رہے تھے یہاں تک کہ جب ہم صرف کے مقام پر آئے تو میں حائزہ ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف تشریف لائے جب کہ میں رو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیوں رو رہی ہو میں نے عرض کیا اللہ کی خسم کاش کہ میں اس سال نہ نکلتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تجھے کیا ہوا شاید کہ تو حائزہ ہو گئی ہے میں نے عرض کیا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو وہ چیز ہے جسے اللہ نے آدم علیہ اسلام کی بیٹیوں کے لئے لکھ دیا ہے تم اسی طرح کرو جس طرح حاجی کرتے ہیں سوائے اس کے کہ بیت اللہ کا تواف نہ کرنا جب تک کہ تو پاک نہ ہو جائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ہم مکہ میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تم اپنے احرام کو عمراہ کا احرام کر ڈالو تو پھر وہ لوگ تو حلال ہو گئے کہ جن کے پاس قربانی کے جانور تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور تیگر مالدار لوگوں کے پاس قربانی کے جانور تھے پھر جس وقت وہ چلے تو انہوں نے احرام باندھ لیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب یوم نحر کا دن ہوا تو میں پاک ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ میں توافع افاظہ کر لوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ پھر ہمیں گائے کا گوشت دیا گیا میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی ازواج متحارات رضی اللہ تعالی عنہ ان کی طرف سے کائے کی قربانی تھی تو جب محسب کی رات ہوئی تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول لوگ تو حج اور عمراہ کر کے واپس لوٹیں گے اور میں صرف حج کر کے واپس لوٹوں گی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عبی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم فرمایا تو وہ مجھے اپنے اونٹ پر بٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ میں ان دنوں ایک کم عمر لڑکی تھی مجھے اونگ آ جاتی تو پالان کی پچھلی لکڑی میرے چہرے کو لگتی تھی یہاں تک کہ ہم تنعیم کی طرف آ گئے تو میں نے اس جگہ سے عمراہ کا احرام باندھا اور یہ عمراہ اس عمراہ کے بدلاہ میں تھا جو لوگوں نے کیا تھا ابو عیوب غیلانی بحض حماد عبد الرحمن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ ہم نے حج کا تلبیہ پڑھا حج کا احرام باندھا یہاں یہاں تک کہ جب ہم سرف کے مقام پر آئے تو میں حائزہ ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم میری طرف تشریف لائے جب کہ میں رو رہی تھی آگے حدیث پچھلی حدیث کی طرح ہے سوائے اس کے کہ حماد کی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صاحبے سروت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس قربانی کا جانور تھا اور نہ ہی حضرت عائشہ کا قول ہے کہ میں کم عمر لڑکی تھی اور اونگھنے لگتی تھی جس کی وجہ سے میرے چہرے پر کجاوے کی پچھلی لکڑی لگ جاتی تھی اسماعیل بن ابی اویس مالک بن انس یحیی بن یحیی مالک عبد رحمان بن قاسم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج افراد کیا ہے محمد بن عبداللہ بن نمیر اسحاق بن سلیمان افلح بن حمید قاسم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتی ہے کہ حج کے مہینوں میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کا احرام باندھ کر نکلے جب ہم صرف کے مقام پر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کی طرف آئے اور فرمایا کہ تم میں سے جس کے پاس قربانی کا جانور نہ ہو اور وہ پسند کرتا ہو کہ اپنے اس احرام کو امراہ کے احرام میں بدل لے تو وہ ایسے کر لے اور جس کے پاس قربانی کا جانور نہ ہو تو وہ اس طرح نہ کرے تو ان میں سے کچھ کچھ اس پر عمل کیا اور کچھ نے چھوڑ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قربانی کا جانور تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی انہم میں سے جو آدمی اس کی طاقت رکھتے تھے ان کے پاس بھی حدی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف تشریف لائے اور میں رو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تم کس وجہ سے رو رہی ہو میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپنے صحابہ کو جو فرمایا میں نے سن لیا اور میں نے عمرہ کے بارے میں سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تجھے اس سے کیا غرض میں نے عرض کیا کہ میں نماز نہ پڑھ سکوں گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا تم اپنے حج میں رہو شاید کہ اللہ تمہیں عمرہ کی توفیق عطا فرما دے اور بات دراصل یہ ہے کہ تم حضرت آدم علیہ اسلام کی بیٹیوں میں سے ہو اللہ نے تمہارے لئے بھی وہی مقدر کیا ہے جو دوسری عورتوں کے لئے مقدر کیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے مناسق حج کی ادائیگی کے لئے نکلی یہاں تک کہ جب ہم منا پہنچ گئے تو میں وہاں پاک ہو گئی پھر ہم نے بیت اللہ کا تواف کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم وادی محسب میں اترے تو حضرت عبد الرحمن بن عبی بکر رضی اللہ تعالی انہو کو بلایا اور فرمایا کہ اپنی بہن کے ساتھ حرم سے نکلو تاکہ یہ عمرہ کا احرام باندھ لیں پھر بیت اللہ کا تواف کریں اور میں یہاں تم دونوں کا انتظار کر رہا ہوں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم نکلے میں نے احرام باندھا پھر میں نے بیت اللہ کا تواف کیا اور صفاء و مروہ کا تواف سعی کی پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے پاس رات کے درمیانی حصہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی جگہ ہمیں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے فرمایا کیا تم فارغ ہو گئی ہو میں نے عجز کیا ہاں پھر آپ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو یہاں سے کوچ کرنے کی اجازت عطا فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نکلے اور جب بیت اللہ کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے صباح کی نماز سے پہلے بیت اللہ کا تواف کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم مدینہ کی طرف نکلے یحیی بن ایوب عباد بن عباد محلبی عبید اللہ بن عمر قاسم بن محمد ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم میں سے کچھ نے حج افراد کا احرام باندھا اور کچھ نے حج قرآن کا اور کچھ نے حج تمتع کا احرام باندھا عبد بن حمید محمد بن بکر ابن جریج عبید اللہ بن عمر قاسم بن محمد حضرت قاسم بن محمد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حج کا احرام باندھ کر آئی تھی عبد اللہ بن مسلمہ بن قانب سلیمان یعنی ابن بلال یحی ابن سعید حضرت عمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ماہ زی قادا سے ابھی پانچ دن باقی تھے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلے اور ہمارا حج کے سوا اور کوئی ارادہ نہیں تھا یہاں تک کہ جب ہم مکہ کے قریب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جس کے ساتھ قربانی کا جانور نہ ہو تو وہ بیت اللہ کا طواف اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے بعد حلال ہو جائے احرام کھول دے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ قربانی کے دن ہماری طرف گائے کا گوشت آیا تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو مجھے کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج متحرات کی طرف سے گائے زباہ کی ہے یا یا کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کو قاسم بن محمد سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم تو نے یہ حدیث بلکل اسی طرح بیان کی ہے محمد بن مسنہ عبدالوحاب حضرت یحییٰ بن سعید سے اس سند کے ساتھ اسی حدیث کی طرح نقل کی گئی ابو بکر بن ابی شہباہ ابن علیہ ابن عون ابراہیم اسود ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول لوگ تو دو مناسق حج اور عمراہ کر کے واپس ہوں گے اور میں ایک ہی مناسق کر کے لوٹوں گی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو انتظار کر اور جب تو پاک ہو جائے گی تو تنعیم کی طرف نکل اور وہاں سے احرام باند پھر ہم سے فلا مقام کے پاس آ کر مل جانا ابن مسنہ ابن ابی عدی ابن عون قاسم ابراہیم ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے لوگ تو دو عبادتیں کر کے واپس لوٹیں گے پھر اسی طرح حدیث ذکر کی زہیر بن حرب اسحاق بن ابراہیم جریر منصور ابراہیم اسود ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلے اور حج کے علاوہ ہمارا اور کوئی ارادہ نہیں تھا تو جب ہم مکہ آگئے تو ہم نے بیت اللہ کا تواف کیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جو آدمی حدی قربانی کا جانور لے کر نہ آیا ہو تو وہ حلال ہو جائے احرام کول دے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جو لوگ حدی ساتھ نہیں لائے تھے وہ تو حلال ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج متحارات رضی اللہ تعالی عنہ کی حدی ساتھ نہیں لائی تھی اس لیے انہوں نے بھی احرام کھول دیئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں حائزہ ہو گئی اور میں بیت اللہ کا تواف نہ کر سکی تو جب حسبہ کی رات ہوئی تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ تو عمراہ اور حج کر کے واپس لوٹیں گے اور میں صرف حج کے ساتھ واپس لوٹوں گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ کیا جن راتوں میں ہم مکہ آئے تھے اس وقت تم نے تواف نہیں کیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے عرض کیا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی کے ساتھ تنعیم کی طرف جاؤ اور وہاں سے عمرہ کا احرام باندھ کر عمرہ کر لو اور پھر فلا فلا جگہ ہم سے آ کر مل جانا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں تمہیں روکنے والی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیار سے فرمایا زخمی اور سر منڈی کیا وآلہ سعید علی بن مسحر عمش ابراہیم اسود سیدہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہوئے نکلے نہ ہم نے حج کا ذکر کیا اور نہ ہی عمرہ کا ذکر کیا ابو بکر بن ابی شہباہ محمد بن مسنہ ابن بشار غندر ابن مسنہ محمد بن جعفر شعباہ حکم علی بن حسین زکوان مولا عائشہ سیدہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زل حجہ کے چار یا پانچ دن گزرے تھے کہ غصہ کی حالت میں میرے پاس تشریف لائے تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس نے ناراض کیا ہے اللہ اس کو دوزخ میں داخل کرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں جانتی کہ میں نے لوگوں کو ایک کام کرنے کا حکم دیا تھا جب کہ لوگ اس میں تردد کر رہے ہیں حکم راوی کہتے ہیں گویا کہ وہ لوگ تردد میں ہیں اور میں گمان کرتا ہوں کہ اگر مجھے میرے معاملہ قرآلہ ساتھ کاملہ لاتا یہاں تک کہ میں قربانی کا جانور خرید تھا پھر میں حلال ہوتا جس طرح کہ وہ حلال ہوئے احرام کھولا عبیداللہ بن معاز شعبہ حکم علی بن حسین زکوان سیدہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ زلحجہ کے چار پانچ دن گزرے ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے حدیث اسی طرح سے ہے محمد بن حاتم بحض وحیب عبیداللہ بن تعووس سیدہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عمرہ کا احرام باندھا اور مکہ آ گئیں اور اب ہی بیتاللہ کا تواف نہیں کیا تھا کہ وہ حائزہ ہو گئیں تو پھر انہوں نے حج کا احرام باندھ کر حج کے تمام مناسق ادا کیے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپسی والے دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تیرا تواف تیرے حج اور عمرہ کے لئے کافی ہو جائے گا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کیا اس کو مناسب نہ سمجھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تنعیم کی طرف بھیجا پھر انہوں نے حج کے بعد عمرہ ادا کیا حسن بن علی حلوانی زید بن خباب ابراہیم بن نافع عبداللہ بن عبی نجیح مجاہد سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ صرف کے مقام پر حائزہ ہو گئیں اور عرفہ کے دن حیض سے پاک ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ صفا اور مروہ کا تواف تیرے حج اور تیرے عمرہ کے تواف کی کفایت کر جائے گا یحییٰ بن حبیب حارسی خالد بن حارس قرآہ عبدالمجید بن جبیر بن شہباح صفیہ بنت شہباح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا لوگ دو عجر لے کر واپس لوٹیں گے اور میں ایک عجر لے کر واپس لوٹوں گی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عبی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم فرمایا کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تنعیم لے کر چلیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ انہوں نے مجھے اپنے پیچھے اپنے اونٹ پر بٹھا لیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں اپنے دو پٹے کو اپنی گردن سے ہٹاتی تو وہ سواری کے بہانے میرے پاؤں پر مارتے میں نے ان سے کہا کہ کیا تم کسی کو دیکھ رہے ہو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے عمرہ کا احرام باندھا پھر ہم واپس آئے یہاں تک کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وادی حسباہ میں پہنچ گئے ابو بکر بن عبی شہباہ ابن نمیر سفیان عمرو عمرو بن عوس حضرت عبد الرحمن بن عبی بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم فرمایا کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تنعیم سے عمرہ کروا لائیں قطعباہ بن سعید محمد بن رمح لیس بن سعد قطعباہ ابو زبیر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج افراد کا احرام باندھا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عمرہ کا احرام باندھ کر گئیں یہاں تک کہ جب ہم مقام سرف پر پہنچے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حیض میں مبتلا ہو گئیں تو جب ہم مکہ آ گئے اور ہم نے قعباہت اللہ کا تواف کیا اور صفاؤ مروہ کے درمیان سعی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا کہ ہم میں سے جس آدمی کے پاس قربانی کا جانور نہ ہو تو وہ حلال ہو جائے یعنی احرام کھول دے ہم نے عرض کیا کہ حلال ہونے کا کیا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سارا حلال ہو جائے تو ہم اپنی عورتوں سے ہم بستر ہوئے اور ہم نے خوشبو لگائی اور ہم نے سلے ہوئے کپڑے پہنے اور ہمارے اور آرافہ کے درمیان صرف چار راتیں باقی تھیں پھر ہم نے یوم تربیہ یعنی آٹھ زل حجہ کے حج کا احرام باندھ لیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے تو ان کو روتا ہوا پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ میں حائزہ ہو گئی ہوں اور لوگ حلال ہو گئے اور میں حلال نہیں ہوئی اور نہ ہی میں نے بیت اللہ کا تواف کیا ہے اور لوگ اب حج کی طرف جا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک ایسا عمر ہے جسے اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹیوں کے لیے لکھ دیا ہے غسل کر پھر حج کا احرام باندھ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی طرح کیا اور تمام ٹھہرنے کی جگہوں پر ٹھہریں یہاں تک کہ جب وہ پاک ہو گئیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کعبہ کا تواف کیا اور صفاؤ مروہ کی سعی کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے حج اور عمراہ سے حلال ہو گئی ہو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ میں اپنے جی میں یہ بات محسوس کرتی ہوں کہ میں نے حج سے پہلے بیت اللہ کا تواف نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عبد الرحمن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے جاؤ اور ان کو تنعیم سے عمراہ کراؤ اور یہ وعدی محسب کی رات کی بات ہے محمد بن حاتم عبد بن حمید ابن حاتم عبد محمد بن بکر ابن جریج ابو زبیر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اس حال میں تشریف لے گئے کہ وہ رو رہی تھی پھر اس سے آگے آخر تک اسی طرح حدیث ذکر فرمائی ابو غسان مسمعی معاز ابن حشام مطر ابی زبیر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج و عمراہ کا احرام باندھا پھر اس کے بعد لیس کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی اور اس حدیث میں یہ زائد ہے راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرم دل آدمی تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی چیز کا مطالبہ کرتیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پورا فرما دیتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عبد الرحمن بن عبی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھیجا تو انہوں نے آپ کو تنعیم سے احرام بندوا کر عمراہ کرایا ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب حج کرتیں تو اسی طرح کرتیں جس طرح انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کیا احمد بن یونس زہیر ابو زبیر حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کا احرام باندھے ہوئے تھے جبکہ عورتیں اور بچے بھی ہمارے ساتھ تھے جب ہم مکہ آ گئے تو ہم نے بیت اللہ کا تواف کیا اور صفاؤ مروہ کے درمیان سعی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ جس آدمی کے پاس حدی قربانی کا جانور نہ ہو تو وہ حلال ہو جائے راوی کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ حلال کیسے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کلی طور پر حلال ہو جاؤ راوی کہتے ہیں کہ پھر ہم نے اپنی عورتوں سے مقاربت کی اور سلے ہوئے کپڑے پہنے اور خوشبو لگائی پھر جب ترویہ کا دن ہوا تو ہم نے حج کا احرام باندھا اور ہمیں صفا مروہ کا پہلا تواف ہی کافی ہو گیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا کہ اونٹ اور گائے کی قربانی میں ہم میں سے سات آدمی شریک ہو جائیں یعنی سات آدمی مل کر ایک اونٹ یا ایک گائے کی قربانی کریں محمد بن حاتم یحیاء بن سعید ابن جریج ابو زبیر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرمایا کہ جب ہم حلال ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا کہ ہم احرام باندھ کر منع جائیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جبکہ ہم نے ابتح کے مقام سے احرام باندھا محمد بن حاتم یحیاء بن سعید ابن جریج عبد بن حمید محمد بن بکر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تواف کیا اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا اور مروہ کے درمیان تواف سعی کی مگر ایک ہی تواف کیا محمد بن بکر کی حدیث میں یہ زائد ہے کہ پہلے والا تواف کیا محمد بن حاتم یحیاء بن سعید قطان ابن جریج عطا حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ذل حجہ کی چار تاریخ کی صباح کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ہمیں حکم فرمایا کہ ہم حلال ہو جائیں احرام کھول دیں عطا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم حلال ہو جاؤ اور اپنی بیویوں کے پاس جاؤ عطا کہتے ہیں کہ یہ حکم ان پر ضروری نہ تھا لیکن ان کی بیویاں ان کے لئے حلال ہو گئی تھی ہم نے کہا کہ اب عرافہ میں صرف پانچ دن رہ گئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنی بیویوں سے مقاربت کا حکم فرمایا تو کیا ہم اس حال میں عرافہ میں آئیں گے کہ ہم سے مقاربت کے اثرات ظاہر ہو رہے ہوں گے عطا کہتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہوئے اٹھے ہاتھوں کو ہلا رہے تھے راوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم میں سے سب سے زیادہ سچا ہوں اور تم میں سے سب سے زیادہ نیک ہوں اور اگر میں نے حدی نہ بھیجی ہوتی تو میں بھی حلال ہو جاتا جیسا کہ تم حلال ہو اور اگر میں اس معاملہ کی طرف پہلے متوجہ ہو جاتا جس طرف بعد میں متوجہ ہوا تو میں حدی ہی نہ بھیجتا اب تم حلال ہو جاؤ تو ہم نے عطاعت کی عطا کہتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت علی صدقات وغیرہ وصول کر کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ تو نے احرام باندھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اپنی حدی بھیج دو اور احرام کی حالت میں ٹھہرے رہو راوی کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے لئے حدی لائے سراقاہ بن مالک بن جاسم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا یہ حکم صرف اس سال کے لئے ہے یا ہمیشہ کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا ہمیشہ کے لئے ابن نمیر عبد المالک بن ابی سلیمان عطا حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے ساتھ ہم نے حج کا احرام باندھا تو جب ہم مکہ میں آگئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ہمیں حکم فرمایا کہ ہم حلال ہو جائیں اور اس احرام کو عمرہ کے احرام میں بدل دیں تو یہ بات ہم کو دشوار لگی اور ہم نے اپنے سینوں میں تنگی محسوس کی یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تک پہنچ گئی ہم نہیں جانتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تک یہ بات پہنچائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا اے لوگو تم حلال ہو جاؤ احرام کول دو اور اگر میرے ساتھ حدی نہ ہوتی تو میں بھی اسی طرح کرتا جس طرح کہ تم نے کیا راوی کہتے ہیں کہ پھر ہم نے احرام کول دیا اور ہم نے اپنی بیویوں سے جمع کیا اور وہ سارے کام کیے جو ایک حلال کرتا ہے یہاں تک کہ جب ترویہ کا دن آیا یعنی زلحجہ کی آٹھ تاریخ ہوئی تو ہم نے مکہ سے پشت پھیری اور ہم نے حج کا احرام بندھا ابن نمیر ابو نعیم حضرت موسیٰ بن نافع کہتے ہیں کہ میں نے عمرہ کے احرام سے تمتع کا احرام کر کے زلحجہ کی آٹھ یوم ترویہ سے چار دن پہلے مکہ آ گیا تو لوگوں نے کہا کہ اب تمہارا حج مکہ والوں کے حج کی طرح ہو جائے گا میں عطا بن عبی رباہ کے پاس گیا اور ان سے اس بارے میں پوچھا تو عطا نے کہا کہ مجھے حضرت جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ تعالی انہوں نے یہ حدیث بیان کی کہ انہوں نے جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کیا تھا اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی اور کچھ صحابہ نے حج افراد کا احرام باندھا تو رسول اللہ صلی اللہ تو تم حج کا احرام باندھ لینا اور اپنے پہلے والے احرام کو تمتع کر لو لوگوں نے عرض کیا کہ ہم اسے تمتع کیسے کریں اور ہم نے تو حج کی نیت کی تھی باندھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں اور میں اپنے احرام سے اس وقت تک حلال نہیں ہو سکتا جب تک کہ حدی اپنی جگاہ نہ پہنچ جائے تب انہوں نے اسی طرح کر لیا محمد بن معمر بن ربعی قیسی ابو حشام مغیراہ ابن سلمہ مخزومی ابی عواناہ ابی بشر عطا بن ابی رباح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے ساتھ حج کا احرام باندھے ہوئے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ ہم اس حج کے احرام کو عمراہ کا احرام کر دیں اور ہم حلال ہو جائیں عمراہ کر کے احرام کھولتے ہیں راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے ساتھ قربانی کا جانور تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 محمد بن جعفر شعباہ قطاداہ حضرت ابو نظراہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں حج تمتع کرنے کا حکم فرماتے تھے اور حضرت ابن زبیر حج تمتع سے منع فرماتے تھے راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس کا ذکر حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ حدیث تو میرے ہی ہاتھوں سے لوگوں میں پھیلی ہے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج تمتع کیا ہے تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے خلیفہ بنے تو فرمایا کہ اللہ تعالی اپنے رسول کے لئے جو چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے حلال کرتا ہے اور قرآن مجید نے اس کے احکام نازل فرمائے ہیں کہ تم حج اور عمرہ پورا کرو جیسا کہ اللہ تعالی نے تمہیں حکم دیا ہے اور ان عورتوں سے نکاح کرو تو کوئی آدمی ایسا نہ لائی جائے جس نے ایک عورت سے مقرر رہ مدت تک نکاح کیا ہو متعاہ ورنہ میں پتھروں کے ساتھ مار مار کر اس کو رجم کر دوں گا زہیر بن حرب عفان حمام قطاداہ حضرت قطاداہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سند کے ساتھ یہ حدیث بیان کی ہے جس میں ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ تم اپنے حج کو اپنے عمراہ سے الہداہ کرو کیونکہ اس سے تمہارا حج بھی پورا ہو جائے گا اور تمہارا عمراہ بھی پورا ہوگا خلف بن حشام ابو ربیع قطیباہ حماد حماد بن زید ایوب مجاہد حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے ساتھ آئے اس حال میں کہ ہم حج کا تلبیہ پڑ رہے تھے حج کا احرام باندھا ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ہمیں حکم فرمایا کہ ہم اس حج کے احرام کو عمراہ کا احرام کر دیں ابو بکر بن ابی شہباہ اسحاق بن ابراہیم حاتم ابو بکر حاتم بن اسماعیل مدنی حضرت جعفر بن محمد رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنے باپ سے روایت نقل کی ہے فرماتے ہیں کہ ہم حضرت جعفر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی انہوں کے پاس گئے تو انہوں نے ہم لوگوں کے بارے میں پوچھا یہاں تک کہ میری طرف متوجہ ہوئے میرے بارے میں پوچھا تو میں نے عرض کیا کہ میں محمد بن علی بن حسین رضی اللہ تعالی انہوں ہوں تو حضرت جعبر رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور انہوں نے میری کمیز کا سب سے اوپر والا بٹن کھولا پھر نیچے والا بٹن کھولا پھر حضرت جعبر جعبر رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنی ہتھیلی میرے سینے کے درمیان میں رکھی اور میں ان دنوں ایک نوجوان لڑکا تھا تو حضرت جعبر رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا اے میرے بھتیجے خوش آمدید جو چاہے تو مجھ سے پوچھ تو میں نے حضرت جعبر رضی اللہ تعالی انہوں سے پوچھا اور حضرت جعبر نابی نہ ہو چکے تھے اور نماز کا وقت بھی آ گیا تو حضرت جعبر رضی اللہ تعالی انہوں ایک چادر اڑھے ہوئے کھڑے ہو گئے جب بھی اپنی اس چادر کے دونوں کناروں کو اپنے کندھوں پر رکھتے تو چادر چھوٹی ہونے کی وجہ سے دو کنارے نیچے گر جاتے اور ان کے بائیں طرف ایک کھونٹی کے ساتھ ایک چادر لٹکی ہوئی تھی حضرت جعبر رضی اللہ تعالی انہوں نے ہمیں نماز پڑھائی پھر میں نے عرض کیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حج کے بارے میں خبر دیں پھر انہوں نے اپنے ہاتھ سے نو کا اشارہ کیا اور فرمانے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو سال تک مدینہ ہمیں رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج نہیں فرمایا پھر دسویں سال لوگوں میں اعلان کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کرنے والے ہیں چنانچہ مدینہ منورہ سے بہت لوگ آ گئے اور وہ سارے کے سارے اس بات کے متلاشی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کے لئے جائیں تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال حج کی طرح اعمال کریں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلے جب ہم ذلح لیفا آئے تو حضرت عصمہ بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں محمد بن ابی بکر کی پیدائش ہوئی حضرت اللہ 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 علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں نماز پڑھ پھر قسوہ اونٹنی پر سوار ہوئے یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا تھا جس کی مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی زیادہ جانتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو عمل کرتے تھے تو ہم بھی وہی عمل کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کے ساتھ تلبیہ کے کلمات پر اضافہ پڑھا لبیک اللہ ہم لبیک لبیک لا شریق لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریق لک اور لوگوں نے بھی اسی طرح پڑھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تلبیہ کے کلمات پر اضافہ نہیں فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی تلبیہ کے کلمات پڑھتے رہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے صرف حج کی نیت کی تھی اور ہم عمراہ کو نہیں پہچانتے تھے یہاں تک کہ جب ہم بیت اللہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کا استلام فرمایا اور تواف کے پہلے تین چکروں میں رمل کیا اور باقی چار چکروں میں آم چال چلے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ابراہیم کی طرف چلے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی وَاتَّحِذُوا من مقام ابراہیم مصلا اور تم بناو مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام ابراہیم کو اپنے اور بیت اللہ کے درمیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو رقت نماز پڑھائی اور ان دو رقتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قُل ہوا اللہ احد اور قُل یا ایوہ القافرون پڑھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجر اسود کی طرف آئے اور اس کا استلام کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازہ سے صفا کی طرف نکلے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا کے قریب ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہاں سے شروع کروں گا جہاں سے اللہ نے شروع کیا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا سے آغاز فرمایا اور صفا پر چڑھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کو دیکھا اور قبلہ کی طرف رخ کیا اور اللہ کی توحید اور اس کی بڑائی بیان کی اور فرمایا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کی ملک ہے اور اسی کے لئے ساری تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنے بندے کی مدد کی اور اس نے اکیلے سارے لشکروں کو شکست دی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی اور تین مرتبہ اسی طرح فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مروہ کی طرف اترے یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک بطن وادی میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوڑے یہاں تک کہ ہم بھی چڑ گئے اور پھر آہستہ چلے یہاں تک کہ مروہ پر آگئے اور مروہ پر بھی اسی طرح کیا جس طرح کہ صفا پر کیا تھا یہاں تک کہ جب مروہ پر آخری چکر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں اس طرف پہلے متوجہ ہو جاتا جس طرف کے بعد میں متوجہ ہوا ہوں تو میں حدینا بھیجتا اور میں اس احرام کو عمرہ کا احرام کر دیتا تو تم میں سے جس آدمی کے ساتھ حدینا ہو تو وہ حلال ہو جائے اور اسے عمرہ کے احرام میں بدل لے تو سراقہ بن جو عسم کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا یہ حکم اس سال کے لئے ہے یا ہمیشہ کے لئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالیں اور فرمایا کہ عمرہ حج میں داخل ہو گیا ہے دو مرتبہ نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یمن سے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کا اونٹ لے کر آئے تو انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی انہی میں پایا جو کہ حلال ہو گئے احرام کھول دیا ہے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رنگین کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور سرما لگایا ہوا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان پر اعتراض فرمایا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے میرے اببہ نے اس کا حکم دیا راوی کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عراق میں یہ کہہ رہے تھے کہ میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے احرام کھولنے کی شکایت لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف گیا اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کچھ مجھے بتایا اس کی خبر میں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی اور اپنے اعتراض کرنے کا بھی ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ نے سچ کہا سچ کہا جس وقت تم نے حج کا ارادہ کیا تھا تو کیا کہا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے کہا اے اللہ میں اس چیز کا احرام باندھتا ہوں کہ جس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام باندھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس تو حدی ہے تو تم حلال نہ ہونا راوی کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یمن سے جو اونٹ لے کر آئے تھے اور جو اونٹ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے سارے جمع کر کے سو اونٹ ہو گئے تھے راوی کہتے ہیں کہ پھر سب لوگ حلال ہو گئے اور انہوں نے بال کٹوائے سوائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور ان لوگوں کے جن کے ساتھ حدی تھی تو جب ترویہ کا دن ہوا آٹھ زل حج تو انہوں نے منع کی طرف جا کر حج کا احرام باندھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سوار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منام زہر عصر مغرب اور عشاء اور فجر کی نمازیں پڑھیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر ٹھہرے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالوں سے بنے ہوئے ایک خیمہ کو نمراہ کے مقام پر لگانے کا حکم فرمایا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے اور قریش کو اس بات کا یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشعر حرام کے پاس ٹھہریں گے جس طرح کہ قریش جاہلیت کے زمانہ میں کرتے تھے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیار ہوئے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفات کے میدان میں آگئے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمراہ کے مقام پر اپنا لگا ہوا خیمہ پایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیمے میں ٹھہرے یہاں تک کہ سورج ڈھل گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی قصوہ کو تیار کرنے کا حکم فرمایا اور بطن وادی میں آ کر لوگوں کو خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ تمہارا خون اور تمہارا مال ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح یہ آج کا دن یہ مہینہ اور یہ شہر حرام ہیں آگاہ رہو کہ جاہلیت کے زمانہ کے کاموں میں سے ہر چیز میرے قدموں کے نیچے پامال ہے اور جاہلیت کے زمانہ کے خون معاف کرتا ہوں اور وہ خون ابن ربیعہ بن حارس کا خون ہے جب کہ بنو سعد دودھ پیتا بچہ تھا جسے حزیل نے بنو سعد سے جنگ کے دوران قتل کر دیا تھا اور جاہلیت کے زمانہ کا سود بھی پامال کر دیا گیا ہے اور میں اپنے سود میں سب سے پہلے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود معاف کرتا ہوں تم لوگ عورتوں کے حقوق ادا کرنے میں اللہ سے ڈرو کیونکہ اللہ کی امانت کے ساتھ انہیں حاصل کیا ہے اور تم نے اللہ کے حکم سے ان کی شرم گاہوں کو حلال سمجھا ہے اور تمہارے لئے ان پر یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستروں پر ایسے کسی آدمی کو نہ آنے دیں کہ جن کو تم نا پسند کرتے ہو اگر وہ اس طرح کریں تو تم انہیں مار سکتے ہو مگر ایسی مار کہ ان کو چوٹ نہ لگے اور ان عورتوں کا تم پر بھی حق ہے کہ تم انہیں حسب استطاعت کھانا پینا اور لباس دو اور میں تم میں ہر ایک چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور تم لوگ اللہ کی کتاب قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا اور تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم یہ کہوگے انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اللہ کے احکام کی تبلیغ کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا فرض ادا کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیر خواہی کی یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت والی انگلی کو آسمان کی طرف بلند کرتے ہوئے اور لوگوں کی طرف موہ موڑتے ہوئے فرمایا اے اللہ گواہ رہنا اے اللہ گواہ رہنا گواہ رہنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین مرتبہ یہ کلمات کہے پھر ازان اور اقامت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زہر کی نماز پڑھائی پھر اقامت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثر کی نماز پڑھائی اور ان دونوں نمازوں کے درمیان اور کوئی نفل و سنن وغیرہ نہیں پڑھی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہو کر موقف میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی قسوہ کا پیٹ پتھروں کی طرف کر دیا جو کہ جبل رحمت کے دامن میں بچھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبل المشاہ کو سامنے لے کر قبلہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیر تک کھڑے رہے یہاں تک کہ سورج غروب ہونے لگا اور کچھ زردی جاتی رہی یہاں تک کہ ٹکیا غروب ہو گئی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پیچھے اونٹنی پر سوار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل پڑے اور اونٹنی قصوہ کی مہار اتنی کھنچی ہوئی تھی کہ اس کا سر کجاوے کے اگلے حصے سے لگ رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کے اشارے سے فرما رہے تھے اے لوگو آہستہ آہستہ چلو اور جب کوئی پہاڑ کا ٹیلا آ جاتا تو مہار دھیلی چھوڑ دیتے تھے تاکہ اونٹنی آسانی سے اوپر چڑھ سکے یہاں تک کہ مزدلفا آ گیا تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ازان اور دو اقامتوں کے ساتھ مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھیں اور ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی نفل وغیرہ نہیں پڑھے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام کرنے کے لئے لیٹ گئے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو گئی اور جس وقت یہ صبح ظاہر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازان اور اقامت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصوہ اونٹنی پر سوار ہو کر مشعر حرام آئے اور قبلے کی طرف رخ کر دعا تکبیر اور تحلیل و توحید میں مشروف رہے دیر تک وہاں کھڑے رہے جب خوب اجالہ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عورتوں کی سواریاں بھی چلتی ہوئی انہیں ملیں تو فضل ان کی طرف دیکھنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک فضل کے چہرے پر رکھ کر ادھر سے چہرہ پھر دیا فضل دوسری طرف بھی عورتوں کی سواریاں دیکھنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس طرف سے بھی فضل کا چہرہ پھر دیا یہاں تک کہ وادی محصر میں پہنچ گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی کو ذرا تیز چلایا اور اس درمیانی راستہ سے چلنا شروع کر دیا کہ جو جمراہ قبرا کی طرف جا نکلتا ہے یہاں تک کہ درخت کے پاس جو جمراہ ہے اس کے پاس پہنچ گئے اور اسے سات کنکریاں ماریں اور ہر کنکری پر اللہ اللہ اکبر فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر کنکری وادی کے اندر سے شہادت والی انگلی کے اشارہ سے ماری جیسے چٹکی سے پکڑ کر کوئی چیز پھنکی جاتی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربان گاہ کی طرف آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے تریسٹھ اونٹ قربان کیے زباہ کیے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو برچہ عطا فرمایا اور انہوں نے باقی قربانیاں زباہ کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپنی قربانیوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شریک کر لیا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے ہر جانور میں سے ایک ایک بوٹی کٹوا کر ہانڈی میں پکوائی جائے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس گوشت میں سے کچھ کھایا اور شوربہ بھی پیا پھر نبی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہو کر بیت اللہ کی طرف آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توافع افاظہ فرمایا اور مکہ میں زہر کی نماز پڑھ کر بنو عبد المطلب کے پاس آئے جو کہ زم زم پر کھڑے ہو کر لوگوں کو پانی پلا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عبد المطلب کے خاندان والو پانی زم زم سے کھینچتے رہو اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ لوگ تمہارے اس پانی پلانے کی خدمت پر غالب آ جائیں گے تو میں بھی تمہارے ساتھ مل کر پانی کھینچتا تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ڈول پانی کا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے کچھ پیا عمر بن حفظ بن غیاس حضرت جعفر بن محمد رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا انہوں نے فرمایا کہ میں حضرت جعبر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حج کے بارے میں پوچھا اور پھر انہوں نے حاتم بن اسماعیل کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی اس حدیث میں ہے کہ عرب کا دستور تھا کہ ابو سیارہ گدہ گدھے کی ننگی پشت پر سوار ہو کر ان کو مزدلف واپس لاتا تھا تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزدلف وآلہ وآلہ وسلم مشعر حرام میں قیام فرمائیں گے اور اسی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑاؤ ہوگا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس سے بھی آگے بڑھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ پر کوئی توجہ نہ دی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرافات کے میدان میں آگئے عمر بن حفظ بن غیاس جعفر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہاں قربانی کی اور منع ساری کی ساری قربانی کی جگہ ہے تو تم جہاں اترو وہیں قربانی کر لو اور میں یہاں ٹھہرا اور یہ سارے کا سارا میدان عرافات ہے اور ٹھہرنے کی جگہ ہے اور میں یہیں ٹھہرا مزدلفاہ اور یہ ساری کی ساری ٹھہرنے کی جگہ ہے اسحاق بن ابراہیم یحیی بن آدم سفیان جعفر بن محمد حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم جب مکہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے حجر اسود کو استلام بوسا کیا پھر اپنی دائیں طرف چلے اور تواف کے تین چکروں پر عمل کیا اور باقی چار چکروں میں معمول کے مطابق چل کر تواف کیا یحیی بن یحیی ابو معاویہ حشام بن عرواہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ اہل قریش اور جو ان کے دین سے موافقت رکھتے تھے وہ مزدلفہ میں ٹھہرتے تھے اور انہوں نے اپنا نام حمص رکھا ہوا تھا اور دیگر تمام اہل عرب عرافات کے میدان میں ٹھہرتے تھے تو جب اسلام آیا اور اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ و آلہی وسلم کو حکم فرمایا کہ وہ عرافات کے میدان میں آئیں اور وہیں وقوف کریں پھر واپس اسی جگہ سے لوٹیں اللہ تعالی نے اپنے فرمان سم مَا افیزو مِن حَيْسُ اَفَازَ النَّاس میں یہی فرمایا کہ جہاں سے دوسرے لوگ لوٹتے ہیں تم بھی وہیں سے لوٹو ابو قریب ابو اسامہ حشام اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ سوائے اہل حمص قریش کے اہل عرب بیت اللہ کا ننگا تواف کرتے تھے اور حمص قریش اور ان کی اولاد کو کہتے ہیں یہ لوگ ننگا تواف کرتے تھے سوائے ان لوگوں کے جن کو حمص قپڑا دیں مرد مردوں کو اور عورتیں عورتوں کو قپڑا دیتی تھی اور حمص مزدلفہ سے آگے نہیں نکلتے تھے اور باقی سارے عرافات کے میدان میں پہنچتے تھے حشام کہتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہیں کہ حمص وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا سم ما عفیز من حیس افاز الناس پھر تم لوٹو اس جگہ سے جہاں سے دوسرے لوگ لوٹتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہیں کہ یہ لوگ مزدلفہ ہی سے واپس لوٹ آتے تھے اور باقی لوگ عرافات کے میدان سے واپس لوٹتے تھے اور حمص مزدلفہ سے لوٹ کر کہتے تھے کہ ہم حرم کے علاوہ کسی اور جگہ سے نہیں لوٹتے پھر جب یہ آیت نازل ہوئی سم عفیز من حیس افاز الناس تو وہ لوگ عرافات سے لوٹنے لگے ابو بکر بن ابی شہباہ عمرو ناقد ابن عیانہ عمرو سفیان بن عیانہ عمرو محمد بن جبیر حضرت جبیر بن متعم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک اونٹ گم ہو گیا تو اس کو تلاش کرنے کے لیے عرافات کے دن گیا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرافات کے میدان میں وقوف کرتے ہوئے دیکھا تو میں نے کہا اللہ کی خسم یہ تو حمص ہیں ان کو کیا ہوا کہ یہ یہاں ہیں اور قریش حمص میں سے شمار کیے جاتے تھے محمد بن مسنہ ابن بشار ابن مسنہ محمد بن جعفر شعبہ قیس بن مسلم طارق بن شہاب حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتحا مکہ میں اونٹ بٹھائے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کیا تو نے حج کی نعات کر لی میں نے عرض کیا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے احرام باندھ لیا ہے میں نے عرض کیا کہ میں نے احرام کے ساتھ تلبیہ پڑھا ہے جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام باندھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تُو نے بہت اچھا کیا اب بیت اللہ کا تواف اور صفا اور مروہ کی سعی کرو اور حلال ہو جاؤ یعنی احرام کھول دو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی انہو فرماتے ہیں کہ میں نے بیت اللہ کا تواف کیا اور صفا مروہ کی سعی کی پھر میں قبیلہ بنی قیس کی ایک عورت کے پاس آیا اس نے میرے سر میں جویں دیکھیں پھر میں نے حاج کا احرام بندھا اور میں لوگوں کو اسی کا فتوہ دیتا تھا یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا دور آیا تو ایک آدمی نے ان سے کہا اے ابو موسیٰ اے عبداللہ بن قیس اپنے بعض فتوے رہنے دو کیونکہ آپ کو معلوم نہیں کہ امیر المومنین رضی اللہ تعالی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حج کے احکام میں کیا حکم بیان فرمایا ہے تو حضرت ابو موسیٰ فرمانے لگے اے لوگوں جن کو ہم نے فتوہ دیا ہے وہ غور کریں کیونکہ حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ تمہارے پاس تشریف لانے والے ہیں تم انہی کی اقتداء کرو راوی کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو میں نے ان سے اسی چیز کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر ہم اللہ تعالی کی کتاب کی پیروی کرتے ہیں تو اللہ تعالی کی کتاب تو حج اور عمراہ دونوں کو پورا کرنے کا حکم دیتی ہے اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس وقت تک حلال نہیں ہوئے یعنی احرام نہیں کھولا جب تک کہ قربانی اپنی جگہ پر نہیں پہنچی عبید اللہ بن معاز حضرت شعبہ سے اس سند کے ساتھ اسی طرح یہ حدیث نقل کی گئی ہے محمد بن مسنہ عبد الرحمن ابن مہدی صفیان قیس طارق بن شہاب حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتحائے مکہ میں ہونٹ بٹھائے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے احرام باندھ لیا ہے میں نے عرض کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احرام کے موافق باندھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا کیا حدیثات لیا ہے میں نے عرض کیا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو پھر تو بیت وآلہ جن جن وآلہ بانی کو اور میں اسی سال آیا جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا اے ابو موسیٰ تو نے کیا کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فرمایا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احرام باندھ رہے تھے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا تھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احرام کے مطابق تربیہ پڑتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تو حدی لیا ہے میں نے عرض کیا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر تو چل اور بیت اللہ کا تواف کر اور صفہ اور مروہ کے درمیان سعی کر پھر حلال ہو جا یعنی احرام کھول دے پھر آکر شعبہ اور سفیان کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی محمد بن مسنہ ابن بشار ابن مسنہ محمد بن جعفر شعبہ حکم عمارہ بن عمیر ابراہیم بن ابی موسیٰ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے کہ وہ تمتع کا فتوہ دیتے تھے تو ایک آدمی نے ان سے کہا کہ اپنے فتوہ کو رہنے دو کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالی انہو نے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے بعد حج کے بارے میں کیا حکم بیان فرمایا ہے یہاں تک کہ وہ حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ سے ملے اور اس سلسلے میں ان سے پوچھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی طرح کیا ہے لیکن میں اس بات کو پسند سمجھتا ہوں کہ لوگ پیلو کے درختوں کے نیچے عورتوں سے شب باشی کریں پھر حج میں جائیں اور ان کے سر سے پانی کے قطرے تپک رہے ہوں محمد بن مسنہ ابن بشار ابن مسنہ محمد بن جعفر شعبہ حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج تمتع کیا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جی ہاں لیکن اس وقت ہم دردتے تھے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہما مقام عصفان میں اکٹھے ہوئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حج تمتع یا عمراہ سے حج کے دنوں میں منع فرماتے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ اس کام کے بارے میں کیا چاہتے ہیں جسے خود رسول اللہ سم اللہ وآلہ نے کیا ہے اور آپ اس سے روک رہے ہیں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے آپ کو چھوڑنے کی ہمت نہیں ہے پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حال دیکھا تو انہوں نے حج اور عمراہ کا اکٹھا احرام باندھا سعید بن منصور ابو بکر بن ابی شہباہ ابو قریب ابو معاویہ عمش ابراہیم تیمی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ حج تمتع محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے لئے مخصوص تھا ابو ابو بکر بن ابی شہباہ عبد الرحمن بن مہدی سفیان قیاش آمیری ابراہیم تیمی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان فرمایا حج تمتع کی ہمارے لئے رخصت تھی قطعبہ بن سعید جریر فزیل زبید ابراہیم تیمی حضرت ابراہیم تیمی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دو متع کسی کے لئے درست نہیں صرف ہمارے لئے ہی مخصوص تھے یعنی عورتوں سے متع اور دوسرا متع حج قطعبہ جریر بیان حضرت عبد الرحمن بن عبی شعصہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم نخعی رضی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابراہیم تیمی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور میں نے عرض کیا کہ میں اس سال حج اور عمراہ اکٹھا کرنا چاہتا ہوں حضرت ابراہیم نخعی فرمانے لگے کہ تیرے والد تو اس طرح نہیں کرتے تھے حضرت ابراہیم تیمی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ حضرت ابوزر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے ربزا کے مقام میں گزرے تو انہوں نے حضرت ابوزر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ ہمارے لئے مخصوص تھا نہ کہ تمہارے لئے سعید بن منصور ابن ابی عمر فزاری سعید مروان بن معاویہ سلیمان تیمی حضرت غنیم بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ سے تمتع کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے اس کو کیا ہے اور یہ یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دن مکہ مکرمہ کے گھروں میں کفر کی حالت میں تھے ابو بکر بن ابی شہباه یحیی بن سعید حضرت سلیمان تیمی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سند کے ساتھ روایت ہے اور ایک روایت میں انہوں نے کہا یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ عمر ناقد ابو احمد زبیری سفیان محمد بن ابی خلف روح بن عباداہ شعباہ حضرت سلیمان تیمی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سند کے ساتھ ان دونوں حدیثوں کی طرح روایت ہے اور سفیان کی حدیث میں حج تمتع کے الفاظ ہیں زہیر بن حرب اسماعیل بن ابراہیم جریری ابو علی حضرت مترف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ میں تجھے آج ایک ایسی حدیث بیان کروں گا کہ آج کے بعد اس حدیث کے ذریعہ سے اللہ تعالی تجھے نفع عطا فرمائیں گے اور جان لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و نے اپنے گھروں میں سے ایک جماعت کو ذل حج کے عشراح میں عمرہ کروایا تو کوئی آیت اس کو منسوخ کرنے والی نازل نہیں ہوئی اور نہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے اس سے منع فرمایا یہاں تک کہ آپ اس فانی دنیا سے رخصت ہو گئے اس کے بعد ہر آدمی جس طرح چاہے اپنی رائے سے بیان کرے اسحاق بن ابراہیم محمد بن حاتم وقیع سفیان حضرت جریری رضی اللہ تعالی انہوں نے اس سند کے ساتھ روایت نقل کی ہے اور ابن حاتم رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنی روایت میں کہا کہ پھر ایک آدمی نے اپنی رائے سے جو چاہا کہہ دیا یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں عبید اللہ بن معاز شعبہ حمید بن حلال حضرت مترف رضی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ مجھے عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہہ میں تجھ ایک حدیث بیان کروں گا شاید کہ اللہ تعالی اس کے ذریعہ سے تجھے نفع دے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے حج اور عمرہ دونوں کو ایک ساتھ اکٹھا کیا پھر ان سے منع بھی نہیں فرمایا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے اور نہ ہی اس کی حرمت کے بارے میں قرآن نادل ہوا اور مجھ پر سلام کیا جاتا تھا جب تک کہ میں نے داغ نہیں لگوایا تو جب میں نے داغ لیا تو سلام چھوٹ گیا پھر میں نے داغ لینا چھوڑا تو مجھ پر پھر سلام کیا جانے لگا محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعبہ حضرت حمید بن حلال رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت مترف رضی اللہ تعالی انہوں سے سنا انہوں نے فرمایا کہ مجھے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہو اور حضرت معاز رضی اللہ تعالی عنہو کی حدیث کی طرح فرمایا محمد محمد مسنہ ابن بشار ابن مسنہ محمد بن جعفر شعبہ قطاداہ حضرت مترف رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہو نے اپنی بیماری میں کہ جس میں وہ وفات پا گئے مجھے بلا بھیج کر فرمایا کہ میں تجھ سے کچھ احادیث بیان کروں گا شاید کہ میرے بعد اللہ تعالی اس کے ذریعہ سے تجھے نفع عطا فرمائے تو اگر میں زندہ رہا تو تم ان احادیث کو میرے نام سے ظاہر نہ کرنا اور اگر میں وفات پا گیا تو اگر تو چاہے تو اسے بیان کر دینا کیونکہ مجھ پر فرشتوں کی طرف سے سلام کیا گیا اور میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے حج اور عمراہ دونوں کو ایک ساتھ اکٹھے ادا فرمایا پر اس کے بارے میں اللہ کی کتاب میں کوئی حکم بھی نازل نہیں ہوا اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اس سے منع فرمایا کوئی آدمی اس بارے میں اپنی رائے سے جو چاہے کہہ دے اسحاق بن ابراہیم عیسی بن یونس سعید بن ابی عروباہ قطاداہ مترف بن عبداللہ بن شقیر حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے حج اور عمرہ دونوں ایک ساتھ اکٹھے ادا فرمائے پھر اس کے بارے میں قرآن بھی نازل نہیں ہوا اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ان دونوں حج اور عمرہ کا اکٹھا ادا کرنے سے منع فرمایا تو ایک آدمی نے اس بارے میں اپنی رائے سے جو چاہا کہہ دیا محمد بن مسنہ عبد السمد حمام قطاداہ مترف حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے ساتھ حج تمتع کیا اور اس بارے میں قرآن میں نازل نہیں ہوا تو ایک آدمی نے اس بارے میں اپنی رائے سے جو چاہا کہہ دیا حج بن شاعر عبید اللہ بن عبد المجید اسماعیل بن مسلم محمد بن واسع مترف بن عبد اللہ بن شقیر حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی انہوں نے اس حدیث کے ساتھ روایت کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 حج 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 تمتع کیا حامد بن عمر بکراوی محمد بن عبی بکر مقدمی بشر بن مفزل عمران بن مسلم حضرت ابو رجا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حج تمتع کی آیت اللہ کی کتاب قرآن مجید میں نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اسے کرنے کا حکم فرمایا پھر کوئی آیت نازل نہیں ہوئی کہ جس آیت نے حج تمتع کی آیت کو منسوخ کر دیا ہو اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے اب اس کے بعد اس بارے میں ایک آدمی نے اپنی رائے سے جو چاہا کہہ دیا محمد بن حاتم یحیی بن سعید عمران قصیر ابو رجا حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی انہوں نے اسی حدیث کی طرح روایت کیا ہے سوائے اس کے کہ اس میں انہوں نے فرمایا وَفَعَلْنَا مَعَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ یعنی ہم نے رسول اللہ صلی اللہ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ کے ساتھ اس کو کیا اور اس حدیث میں عَمَارَنَا بِهَا یعنی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وَسَلَّمْ نے اس کا حکم فرمایا یہ نہیں فرمایا عبد المالک بن شعیب بن لیس اقیل بن خالد ابن شہاب حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نہیں نہیں تھی پھر جب رسول اللہ صلی اللہ وآلہ 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 مکہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے فرمایا کہ تم میں سے جس کے پاس قربانی ہو تو وہ ان کاموں میں سے کسی سے حلال نہ ہو جن سے احرام کی حالت میں دور رہا تھا جب تک کہ وہ حج سے فارغ نہ ہو جائے اور تم میں سے جس کے پاس قربانی نہ ہو وہ بیت اللہ اور صفاؤ مرواح کا تواف کر کے بال کٹوا لے اور حلال ہو جائے پھر حج کا تلبیہ پڑھے احرام باندھے اور اس کے بعد قربانی کرے اور اگر قربانی نہ پائے تو پھر وہ حج کے دنوں میں تین روزے رکھے جب اپنے گھر کی طرف واپس لوٹے تو سات روزے رکھے الغرض جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تواف کیا اور حجر اسود کو استلام کیا پھر تواف کے سات چکروں میں سے تین چکروں میں رمل فرمایا اور باقی چار چکروں میں اپنی حالت میں چلے پھر جب تواف سے فارغ ہوئے تو بیت اللہ ہمیں مقام ابراہیم کے پاس دو رقت پڑھیں پھر سلام پھیرا اور لوٹے اور صفہ پر تشریف لائے اور صفہ اور مرواح کے درمیان سات چکر لگائے پھر ان چیزوں میں سے کسی کو اپنے اوپر حلال نہیں فرمایا جن کو احرام کی وجہ سے اپنے اوپر حرام کیا تھا یہاں تک کہ اپنے حج سے فارغ ہو گئے اور قربانی کے دن اپنی قربانی زباہ کی اور پھر مکہ واپس لوٹ آئے اور توافع افاظہ کیا اور ان چیزوں کو جن کو احرام کی وجہ سے اپنے اوپر حرام کیا حلال کر لیا اور لوگوں میں سے جو لوگ اپنے ساتھ قربانی لائے تھے انہوں نے بھی اسی طرح کیا جس طرح رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ وسلم نے کیا عبد المالک بن شعیب بن لیس اقیل ابن شہاب حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی زوجہ متحراہ خبر دیتی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے تمتع بالحج اور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے ساتھ لوکوں کے تمتع بالحج کی روایت اسی طرح نقل فرمائی جس طرح کے حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے یحیی بن یحیی نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ متحراہ عرض کرتی ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا وجہ ہے کہ لوگ اپنے عمرہ سے حلال ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عمرہ سے حلال نہیں ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے سر کے بالوں کو جمعیا ہے اور اپنی قربانی کو قلادہ ڈالا ہے تو میں حلال نہیں ہوں گا جب تک کہ قربانی نہ کرلوں ابن نمیر خالد بن مخلد مالک نافع ابن عمر حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلال نہیں ہوئے باقی روایت اسی طرح سے ہے محمد بن مسنہ یحیاء بن شعید عبید اللہ نافع ابن عمر حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ کیا بات ہے کہ لوگ اپنے عمرہ سے حلال ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عمرہ سے حلال نہیں ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی قربانی کو قلادہ ڈالا ہے اور اپنے سر کے بال جمعے ہیں تو میں حلال نہیں ہوں گا جب تک کہ حج کا احرام نہ کھول دوں ابو بکر بن ابی شہباہ ابو اسامہ عبید اللہ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر آگے مالک کی حدیث کی طرح نقل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں حلال نہیں ہوں گا جب تک کہ قربانی نہ کر لوں ابن ابی عمر حشام بن سلیمان مخزومی عبد المجید ابن جریج نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجات الوداع کے سال اپنی ازباج متحارات رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم فرمایا کہ وہ حلال ہو جائیں تو میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس چیز نے حلال ہونے سے روکا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے سر کے بالوں کو جمعیا ہے اور اپنی قربانی کو قلادہ ڈال رکھا ہے تو میں حلال نہیں ہوں گا جب تک کہ میں اپنی قربانی زباہ نہ کر لوں یحییٰ بن یحییٰ مالک نافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فتنہ کے دور میں عمرہ کی ادائیگی کے لئے نکلے اور فرمایا کہ اگر ہمیں بیت اللہ تک جانے سے روک دیا گیا جس طرح کہ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا تھا وہ نکلے اور عمرہ کا احرام باندھا اور چلے یہاں تک کہ جب مقام حج اور عمرہ بیدہ پر آئے تو اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا حج اور عمرہ دونوں کا ایک ہی حکم ہے میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے عمرہ کے ساتھ حج کو واجب کر لیا ہے تو وہ نکلے یہاں تک کہ جب وہ بیت اللہ پر آئے تو اس کے ساتھ چکر لگائے اور صفا اور مرواح کے درمیان بھی ساتھ چکر لگائے اس پر کچھ زیادہ نہیں کیا اور اسی کو کافی خیال کیا اور قربانی کی محمد بن مسنہ یحیی قطان عبید اللہ نافع عبداللہ بن عبداللہ سالم بن عبداللہ حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا جس وقت کہ حجاج حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے قطال کے لئے آیا کہ آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اگر آپ اس سال حج نہ کریں کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ لوگوں کے درمیان قطال واقع نہ ہو جائے حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ اگر میرے اور بیت اللہ کے درمیان یہ چیز حائل ہوئی تو میں بھی اسی طرح کروں گا جس طرح کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا جس وقت کہ کفار قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بیت اللہ کے درمیان حائل ہو گئے تھے میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے اوپر عمراہ واجب کر لیا ہے چنانچہ حضرت عبداللہ چلے جب ذل حلیفہ آئے تو آپ نے عمراہ کا تلبیہ پڑھا اس کے بعد فرمایا کہ اگر میرا راستہ چھوڑ دیا گیا تو میں اپنا عمراہ پورا کر لوں گا اور اگر میرے اور بیت اللہ کے درمیان رکاوٹ پیدا کر دی گئی تو میں وہی کروں گا جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا اور میں آپ کے ساتھ تھا پھر یہ آیت تلاوت کی لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَاتٌ حَسَنَاهَ پھر چلے یہاں تک کہ جب بیدہ کے مقام پر آئے تو فرمایا کہ حج اور عمراہ دونوں کا ایک ہی حکم ہے اگر میرے اور عمراہ کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی تو حج کے درمیان بھی رکاوٹ ڈال دی جائے گی تو میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے عمراہ کے ساتھ حج کو بھی واجب کر لیا ہے تو آپ نکلے اور مقام خودیر سے قربانی خریدی اور حج اور عمراہ دونوں کے لئے بیت اللہ کا ایک تواف کیا اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی پھر ان سے حلال نہیں ہوئے یہاں تک کہ یوم نحر کے دن حج کے ساتھ دونوں سے حلال ہوئے ابن نمیر عبید اللہ حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے اس وقت حج کا ارادہ فرمایا جس وقت کہ حجاج حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہو سے قتال کرنے کے لئے آیا اور اس سے آگے حدیث اسی طرح سے ہے جیسے گزری اور اس کے آخر میں ہے کہ جو حج اور عمراہ دونوں کو اکٹھا کرے گا اس کے لئے ایک تواف کافی ہے اور حلال نہ ہو یہاں تک کہ ان دونوں سے حلال نہ ہو جائے یعنی احرام نہ کھلے محمد بن رمح لیس قتبہ حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے جس سال کے حجاج نے حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہو پر نزول کیا حج کا ارادہ کیا ان سے کہا گیا کہ لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑے کے امکانات ہیں اور ہمیں ڈر ہے کہ کہیں وہ آپ کو حج سے نہ روک دیں تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے فرمایا کہ لقد قانا لکم فی رسول اللہ اصوات حسانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصوات حسانہ کی اتباع بہترین چیز ہے میں بھی اسی طرح کروں گا جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے اوپر عمراہ کو واجب کر لیا ہے پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو نکلے یہاں تک کہ پیدا مقام پر آئے تو فرمایا کہ حج اور عمراہ کا ایک ہی حکم ہے تو میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے اوپر عمراہ کے ساتھ حج بھی واجب کر لیا ہے اور مقام قدیر سے ایک قربانی کا جانور خرید کر ساتھ رکھ لیا اور پھر چلے اور حج اور عمراہ دونوں کا اکٹھا تلبیاہ پڑھتے تھے یہاں تک کہ مکہ مکرماہ آئے اور بیت اللہ کا تواف کیا اور صفاؤ مروہ کے درمیان شعی کی اور اس پر کچھ زیادہ نہیں کیا اور نہ قربانی کی اور نہ سر منڈایا اور نہ ہی بال چھوٹے کروائے اور نہ ہی ان چیزوں میں سے کسی چیز سے حلال ہوئے جن کو احرام کی وجہ سے حرام کیا تھا یہاں تک کہ جب قربانی کا دن ہوا تو قربانی کی اور سر منڈایا اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے وہی پہلے والے تواف کو حج اور عمرہ کے لیے کافی سمجھا اور حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا ہے ابو ربی زہرانی ابو کامل حماد زہیر بن حرب اسماعیل ایوب نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہوں سے یہی واقعہ نقل کیا گیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر نہیں کیا سوائے پہلی حدیث کے جس وقت ان سے کہا گیا کہ لوگ آپ کو بیت اللہ سے روک دیں گے انہوں نے فرمایا کہ میں وہی کروں گا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اور حدیث کے آخر میں یہ ذکر نہیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کیا ہے جس طرح کے لیس نے اس سے ذکر کیا ہے یحییٰ بن عیوب عبداللہ بن عون حلالی عباد ابن عباد محلبی عبیداللہ بن عمر نافع ابن عمر یحییٰ کی ایک روایت میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج افراد کا احرام باندھا اور ابن عون کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج افراد کا احرام باندھا سوریج بن یونس حشیم حمید بکر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حج اور عمرہ کا اکٹھا تلبیہ پڑھتے ہوئے سنا ہے بکر کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کی تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکیل حج کا تلبیہ پڑھا بکر کہتے ہیں کہ میں پھر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ملا اور میں نے ان کو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول بیان کیا تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم ہمیں بچہ سمجھتے ہو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لبائی کا عمراتن وحجن عمراہ اور حج دونوں کا تلبیہ پڑھا عمیہ بن بستام عیشی یزید ابن زریع حبیب بن شہید بکر بن عبداللہ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج اور عمراہ دونوں کو جمع کیا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا ہم نے حج کا احرام باندھا تھا راوی کہتے ہیں کہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف لوٹا اور میں نے ان کو خبر دی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ گویا ہم بچے تھے یحیاء بن یحیاء ابسر اسماعیل بن ابی خالد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک آدمی آیا اور اس نے عرض کیا کہ کیا میرے لئے وقوف عرافہ سے پہلے بیت اللہ کا تواف کرنا درست ہے تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہاں تو اس نے عرض کی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وقوف عرافہ نہ کرو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کیا اور بیت اللہ کا تواف کیا اس سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرافات تشریف لاتے وقوف کے لئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا زیادہ حق ہے کہ اسے لیا جائے یا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کا اگر تو سچا ہے تو بتا کہ کس پر عمل کیا جائے قطعبہ بن سعید جریر بیان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرمایا کہ ایک آدمی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ کیا میں بیت اللہ کا تواف کر لوں میں نے حج کا احرام باندھا ہوا ہے تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تجھے کس نے روکا ہے تو وہ آدمی کہنے لگا کہ میں نے فلاں کے بیٹے کو دیکھا کہ وہ اسے ناپسند سمجھتے ہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ تو ہمیں ان سے زیادہ محبوب ہیں ہم نے ان کو دیکھا کہ وہ دنیا کے فتنہ میں مبتلا ہو گئے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم میں سے اور تم میں سے کون ایسا ہے کہ جسے دنیا کے فتنہ میں مبتلا نہ کر دیا گیا ہو پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کا احرام باندھا اور بیت اللہ کا تواف کیا اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کی تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا فلا آدمی کی سنت سے زیادہ حق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے اگر تو سچا ہے تو بتا زہیر بن حرب صفیان بن عیناح حضرت عمرو بن دینار سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک آدمی کے بارے میں پوچھا کہ وہ عمرہ کرنے کے لئے آیا اور اس نے بیت اللہ کا تواف کیا جبکہ صفا اور مروہ کے درمیان تواف سعی نہیں کیا وہ آدمی اپنی بیوی کے پاس آ سکتا ہے تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے یعنی تواف کیا اور مقام ابراہیم کے پیچھے دو رقعتیں پڑھیں اور صفا اور مروہ کے درمیان ساتھ چکر لگائے یعنی سعی کی اور فرمایا کہ تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ طیبہ بہترین نمونہ ہے یحیاء بن یحیاء ابو ربیع زہرانی حماد بن زید عبد بن حمید محمد بن بکر ابن جریج عمر بن دینار ابن عمر اس سند کے ساتھ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابن عیناہ کی حدیث کی طرح روایت نقل کی حارون بن سعید علی ابن وحب حمرو ابن حارس حضرت محمد بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عراق والوں میں سے ایک آدمی نے ان سے کہا کہ حضرت عرواہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس آدمی کے بارے میں پوچھو کہ جو حج کا احرام باندھ لے اور جب وہ بیت اللہ کا تواف کر لے تو کیا وہ حلال ہو سکتا ہے یا نہیں تو اگر وہ تجھے کہیں کہ وہ حلال نہیں ہو سکتا تو ان سے کہنا کہ ایک آدمی تو اس طرح کہتا ہے یعنی حلال ہو سکتا ہے حضرت عرواہ نے کہا کہ اس نے جو کہا برا کہا پھر وہ آدمی عراق والا مجھ سے ملا اور مجھ سے اس نے پوچھا تو میں نے اسے حضرت عرواہ کا قول بیان کر دیا اس آدمی نے کہا حضرت عرواہ سے کہو کہ ایک آدمی خبر دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کیا ہے اور حضرت اسمہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا شان ہے کہ انہوں نے بھی اس طرح کیا راوی محمد بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ پھر حضرت عرواہ کے پاس آیا اور ان سے اس کا ذکر کیا تو حضرت عرواہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ کون ہے میں نے کہا کہ میں نہیں جانتا انہوں نے کہا کہ وہ خود میرے پاس آ کر کیوں نہیں پوچھتا میرے خیال میں وہ عراقی ہے میں نے کہا میں نہیں جانتا حضرت عرواہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس آدمی نے جھوٹ بولا ہے البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حج کیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے اس کی خبر دی کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے مکہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا پھر بیت اللہ کا تواف کیا حج کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی سب سے پہلے بیت اللہ کا تواف کیا پھر حج کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی طرح کیا پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حج کیا میں نے ان کو دیکھا کہ انہوں نے سب سے پہلے بیت اللہ کو تواف کیا اور حج کے علاوہ کچھ نہیں کیا پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حج کیا پھر میں نے بھی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حج کیا تو انہوں نے بھی سب سے پہلے بیت اللہ کا تواف کیا اور حج کے علاوہ کچھ نہیں کیا پھر میں نے دیکھا کہ مہاجرین اور انسار بھی اسی طرح کرتے ہیں اور وہ بھی حج کے علاوہ کچھ نہیں کرتے پھر میں نے سب سے آخر میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا اور عمرہ کے بعد حج کے احرام کو نہیں کھولا اور یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو عراق والوں کے پاس موجود ہی ہیں یہ ان سے کیوں نہیں پوچھتے اور جتنے اسلاف تھے سب کے سب مکہ ہمیں آتے ہی بیت اللہ کے تواف سے ابتدا کرتے تھے پھر حلال نہیں ہوتے تھے احرام نہیں کھولتے تھے اور میں نے اپنی ماں اور خالاہ کو بھی دیکھا کہ جس وقت وہ آئیں وہ بھی سب سے پہلے بیت اللہ کا تواف کرتی تھی پھر حلال نہیں ہوتی تھی میری ماں نے مجھے خبر دی کہ میں اور میری بہن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور فلا فلا آدمی صرف عمرہ کرنے آئے تھے تو جب رکن کو چھو لیا تو وہ سب حلال ہو گئے اور اس نے تجھ سے جو ذکر کیا جھوٹ کیا اسحاق بن ابراہیم محمد بن بکر ابن جریج زہیر بن حرب روح بن عباداہ منصور بن عبد الرحمن حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ ہم احرام باندھے ہوئے نکلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس قربانی کا جانور ہو وہ اپنے احرام پر قائم رہے اور جس کے پاس قربانی کا جانور نہ ہو تو وہ حلال ہو جائے اور میرے پاس قربانی کا جانور نہیں تھا تو میں حلال ہو گئی احرام کھول ڈالا اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس قربانی کا جانور تھا تو انہوں نے احرام نہیں کھولا حضرت اسمہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے کپڑے پہنے پھر میں نکلی اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جا کر بیٹھ گئی تو انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے کھڑی ہو جا کیونکہ میں احرام کی حالت میں ہوں حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ کیا تمہیں ڈر ہے کہ میں تجھ پر کود پڑوں گی عباس بن عبد العظیم عنبری ابو حشام مغیراہ ابن سلمہ مغزومی وحب منصور بن عبد الرحمن حضرت اسمہ بنت عبی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کا احرام باندھے ہوئے آئے پھر ابن جریج کی حدیث کی طرح حدیث ذکر کی سوائے اس کے اس میں انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے دور ہو جا میں نے کہا کہ مجھ سے ایسے ڈرتے ہو کہ میں تجھ پر کود پڑوں گی حارون بن سعید علی احمد بن عیسی ابن وحب عمرو حضرت ابو اسود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ جو حضرت اسمہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے مولا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا جب وہ حجون کے مقام سے گزریں تو فرماتیں کہ اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرمائے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہاں اترے اور ہمارے پاس اس دن بوجھ تھوڑا تھا اور سواریاں کم تھیں اور زادے راہ بھی تھوڑا تھا تو میں نے اور میری بہن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور فلا فلا نے عمراہ کیا تو جب ہم نے بیت اللہ کا تواف کر دیا تو ہم حلال ہو گئے اور پھر شام کو ہم نے حج کو احرام بندھا حارون نے اپنی روایت میں حضرت اسما کے مولا ذکر کیا ہے اور عبداللہ کا نام ذکر نہیں کیا محمد بن حاتم روح بن عباداہ شعباہ حضرت مسلم قری فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے حج تمتع کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اس بارے میں رخصت دے دی جبکہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اس سے منع فرماتے تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ موجود ہیں جو بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلہ ہمیں رخصت دی ہے تو تم ان کی خدمت میں جاؤ اور ان سے پوچھو تب ہم ان کے پاس گئے تو وہ ایک موٹی اور نابینا عورت تھی ہمارے پوچھنے پر انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلہ ہمیں رخصت دی ہے ابن مسنہ عبد الرحمن ابن بشار محمد یعنی ابن جعفر حضرت شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے باقی عبد الرحمن نے اپنی حدیث مبارکاہ میں متعاہ کا لفظ کہا اور متعات الحج کا لفظ نہیں کہا اور ابن جعفر کی روایت میں ہے کہ شعبہ نے کہا کہ مسلم قری نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ متعات الحج او متعات النساء کہا عبد اللہ بن معاز شعبہ حضرت مسلم قری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمراہ کا احرام باندھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں نے حج کو احرام باندھا تو نہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلال ہوئے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں میں سے جو قربانی ساتھ لائے تھے وہ حلال ہوئے اور ان میں سے باقی صحابہ حلال ہو گئے اور حضرت طلحہ بن عباد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ انہیں حضرات میں سے تھے جن کے ساتھ قربانی تھی اس لیے وہ حلال نہیں ہوئے احرام نہیں کھولا محمد بن بشار محمد یعنی ابن جعفر طلحہ بن عباد اللہ اس سند کے ساتھ یہ روایت بھی اس طرح نقل کی گئی ہے لیکن اس میں ہے کہ جن کے پاس قربانی نہیں تھی وہ حضرت طلحہ بن عباد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک دوسرے آدمی تھے تو وہ دونوں حلال ہو گئے محمد بن حاتم بحض وحیب عبداللہ بن تعووس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں جاہلیت کے زمانہ ہمیں لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ حج کے مہینوں میں عمراہ کرنا زمین پر تمام گناہوں سے بڑا گناہ ہے اور وہ لوگ محرم کو سفر بناتے تھے اور وہ کہتے کہ جب اونٹنیوں کی پشتیں اچھی ہو جائیں اور راستہ سے حاجیوں کے پاؤں کے نشان مٹ جائیں اور سفر کا مہینہ ختم ہو جائے تو عمراہ کرنے والوں کے لئے عمراہ حلال ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم زل حج کی چار تاریخ کی صباح حج کا احرام باندھے ہوئے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اس احرام کو عمراہ کا احرام بنا ڈالو تو انہیں یہ گرہ گزرا تو انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کیسے حلال ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سارے حلال ہو جاؤ نصر بن علی جہزمی شعبہ عیوب عبو عبو عالیہ برہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کا احرام باندھا اور زل حجہ کی چار تاریخ کی رات گزرنے کے بعد مکہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھی اور فرمایا کہ جس نے صبح کی نماز پڑھ لی ہے تو جو چاہتا ہے کہ امراہ کرے تو وہ امراہ کر لے ابراہیم بن دینار روح ابو داوود مبارکی ابو شہاب محمد بن مسنہ یحیی بن کسیر حضرت شعبہ سے اس سند کی روایت میں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کا احرام باندھ کر چلے اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتحا میں پہنچ کر فجر کی نماز پڑھی حارون بن عبداللہ محمد بن فضل سدوسی وحیب عیوب عبیل عالیہ برہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی نماز 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 رضی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم نے ان کو عمراہ میں بدلنے کا حکم فرمایا عبد بن حمید عبد الرزاق معمر عیوب عبو عالیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ من سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی نماز زی طوا میں پڑھی اور زل حجہ کی چار تاریخ کو مکہ تشریف لائے اور اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم فرمایا کہ وہ لوگ اپنے احرام کو عمراہ کا احرام کر لے سوائے اس کے کہ جس کے پاس قربانی کا جانور ہو محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعباہ عبید اللہ بن معاز شعباہ حکم مجاہد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت ہے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عمراہ ہے جس سے ہم نے نفع حاصل کیا ہے تو جس آدمی کے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے تو وہ پوری طرح حلال ہو جائے احرام کھول دے کیونکہ عمراہ قیامت تک حج میں داخل ہو گیا ہے محمد بن مسننہ ابن بشار محمد بن جعفر شعباہ حضرت ابو جمراہ زباعی فرماتے ہیں کہ میں نے تمتع کیا تو لوگوں نے مجھے اس سے منع کیا میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آیا اور ان سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھے اس کا حکم فرمایا حضرت ابو جمراہ کہتے ہیں کہ پھر میں بیت اللہ کی طرف چلا اور میں سو گیا تو کوئی آنے والا میرے خواب میں آیا اور اس نے کہا کہ عمراہ قبول کر لیا گیا اور حج مبرور حضرت ابو جمراہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس آیا اور اس خواب کے بارے میں انہیں خبر دی کہ میں نے دیکھا ہے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر ابو قاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی سنت ہے محمد محمد مسنہ ابن بشار ابن ابی عدی ابن مسنہ شعب قطاد ابی حسان حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذلح لیفاہ میں زہر کی نماز پڑھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی کو منگوایا اور اس کے کوہان میں دائیں طرف شعار کیا جس سے خون بہا اور اس کے گلے میں دو جوتیوں کا ہار ڈالا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدہ کے مقام پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کا احرام باندھا محمد بن مسنہ معاز بن ہشام حضرت قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان سندوں میں اسی طرح روایت نقل کی گئی ہے سوائے اس کے کہ اس میں ہے کہ انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ذلح لیفاہ آئے اور اس میں زہر کی نماز کا نہیں کہا محمد بن مسنہ ابن بشار ابن مسنہ محمد بن جعفر شعبہ حضرت قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو حسان سے سنا وہ فرماتے ہیں کہ بنی جہیم کہ ایک آدمی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ کے اس فتوہ کہ جس نے بیت اللہ کا تواف کر لیا وہ حلال ہو گیا کی وجہ سے لوگوں میں کافی شور ہو گیا ہے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اگرچہ تمہیں ناغوار لگے احمد بن سعید دارمی احمد بن اسحاق حمام بن یحیہ قطاداہ حضرت ابو حسان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا کہ اس مسئلہ کی وجہ سے لوگوں میں کافی شور مچ گیا ہے کہ جس نے بیت اللہ کا تواف کر لیا وہ حلال ہو گیا اور وہ اسے عمراہ کا تواف کر لے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت ہے اگرچہ تمہیں ناغوار ہو اسحاق بن ابراہیم محمد بن بکر ابن جریج حضرت عطا فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ کوئی حج کرے یا نہ کرے بیت اللہ کا تواف کرنے سے حلال ہو جاتا ہے میں نے عطا سے کہا کہ وہ کہا سے یہ بات فرماتے ہیں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی کے فرمان سم مہل لہا الیل بیت العتیق پھر قربانی زباہ کرنے کا محل بیت اللہ ہے راوی نے کہا کہ قربانی تو عرافات سے واپسی کے بعد ہوتی ہے تو انہوں نے کہا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہی فرماتے تھے کہ عرافات کے بعد یا عرافات سے پہلے انہوں نے یہ مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم سے لیا جس وقت کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجات الوداع میں انہیں احرام کھولنے کا حکم فرمایا حمرو ناقد سفیان بن عینا حشام بن حجیر تابوس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ میں نے مروہ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے پال تیر کے پیکان سے کاٹے تھے تو میں نے ان سے کہا کہ میں تو یہ نہیں جانتا سوائے اس کے کہ آپ پر حجت ہے محمد بن حاتم یحیی بن سعید ابن جریج حسن بن مسلم تعووس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں خبر دی فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مروہ پر تیر کے پیکان سے کٹے یا کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مروہ پر تیر کے پیکان سے بال کٹوا رہے تھے عبید اللہ بن عمر قواری عبد الاعلی داوود ابی نجراہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلے اور ہم چیخ چیخ کر حج کو تلبیہ کہہ رہے تھے تو جب ہم مکہ آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا کہ جن لوگوں نے قربانی کا جانور بھیج دیا ان کے علاوہ باقی لوگ اپنے احرام کو عمرہ کا احرام کر دیں پھر جب تراویہ کا دن آٹھ زل حج ہوا تو ہم منع کی طرف گئے اور ہم نے حج کا احرام باندھا حج حجاج بن شاعر معلہ بن اسد وحیب بن خالد داوود ابی نظراہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے دونوں فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گئے اس حال میں کہ ہم چیخ چیخ کر حج کو تلبیہ کہہ رہے تھے حامد بن عمر بکراوی عبدالواحد قاسم حضرت ابو نظراہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا تو ایک آنے والے نے آ کر عرض کیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ متعوں کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دو مرتبہ تمتع کیا پھر رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا پھر ہم نے دوبارہ نہیں کیا محمد محمد حاتم ابن مہدی سلیم بن حبان مروان اسغر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یمن سے واپس آئے تو نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تو نے احرام باندھتے وقت کس کی نیت کی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ میں نے نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احرام باندھنے کے ساتھ احرام باندھا یعنی جیسے آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیت تھی ویسی ہی میری تھی آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میرے ساتھ قربانی کا جانور نہ ہوتا تو میں حلال ہو جاتا حجاج بن شاعر عبد السمد عبداللہ بن حاشم بحض سلیم بن حبان اس سند کے ساتھ یہ روایت بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے یحیی بن یحیی حشیم یحیی بن ابی اسحاق عبدالعزیز بن سحیب حمید حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حج اور عمراہ دونوں کو اکٹھا احرام باندھتے ہوئے سنا آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے لبی کا عمرتن وحجن لبی کا عمرتن وحجن علی بن حجر اسماعیل بن ابراہیم یحیی بن ابی اسحاق حمید طویل حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ لبی کا عمرتن وحجن اور راوی حمید کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لبی کا بعمراتن وحجن فرماتے ہوئے سنا سعید بن منصور عمر ناقد زہیر بن حرب ابن عیینہ سفیان زہری حنزلا اسلمی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوایت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے حضرت ابن مریم علیہ اسلام فج روحہ روحہ کی گھاٹی میں حج یا عمراہ دونوں کا تلبیہ پڑھیں گے قطبہ بن سعید لیس حضرت ابن شہاب رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سند کے ساتھ اسی طرح روایت ہے اور اس میں ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ و قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے حرم اللہ بن یحیی ابن وحب یونس ابن شہاب حنز اللہ بن علی اسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس قبضہ و قدرت میں میری جان ہے آگے گزشتاہ دونوں حدیثوں کی طرح نقل فرمایا حداب بن خالد حمام قطاداہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ خبر دیتے ہیں کہ رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چار مرتبہ عمرہ کیا اور یہ سارے کے سارے عمرے زی قاداہ میں کیے سوائے اس عمرہ کے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے ساتھ کیا ہے ایک عمرہ صلاح حدیبیہ کے مقاع پر زی قاداہ میں کیا تھا اور دوسرا عمرہ آنے والے سال زی قاداہ میں کیا اور تیسرا عمرہ جعرانہ سے کیا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ حنین کا مال غنیمت زی قاداہ میں تقسیم کیا اور چوتھا عمرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حج کے ساتھ کیا ہے محمد بن مسنہ عبد السمد حمام حضرت قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے حج کیے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک حج اور چار عمرے کیے پھر اسی حدیث کی طرح ذکر فرمایا زہیر بن حرب حسن بن موسی زہیر حضرت ابو اسحاق فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کتنے غزوات کیے ہیں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سترہ غزوات میں شریک ہوا راوی کہتے ہیں کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انیس غزوات میں شرکت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرت کے بعد ایک حج کیا اور وہ حجات الوداع ہے راوی ابو اسحاق کہتے ہیں کہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہتے ہوئے دوسرا حج بھی نہیں کیا حارون بن عبداللہ محمد بن بکر برسانی ابن جریج عطا حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو دونوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجراہ کی طرف ٹیک لگائے ہوئے تھے اور ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مسواک کرنے کی آواز سن رہے تھے تو میں نے کہا اے ابو عبد الرحمن کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجب میں عمرہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہاں تو میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا اے میری ماں کیا آپ نہیں سن رہیں کہ ابو عبد الرحمن کیا کہہ رہے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ کیا کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجب میں عمرہ کیا ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ ابو عبد الرحمن کی مغفرت فرمائے میری عمر کی قسم رجب 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 عمراہ نہیں کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عمراہ بھی کیا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سن رہے تھے تو انہوں نے نہ تو کہا نہیں اور نہ ہی کہا ہاں بلکہ وہ خاموش رہے اسحاق بن ابراہیم جریر منصور حضرت مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرہ مبارک سے ٹھیک لگائے بیٹھے تھے اور لوگ مسجد میں چاشت کی نماز پڑھ رہے تھے تو ہم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے ان لوگوں کی نماز کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ بدعت ہے پھر حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے کتنے عمرے کیے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ چار عمرے کیے اور ان میں سے ایک عمراہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے رجب میں کیا تو ہم نے ناپسند سمجھا کہ ہم ان کو جھٹلائیں اور ان کی تردید کریں پھر ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کے حجراہ میں مسواق کرنے کی آواز سنی تو حضرت عرواہ کہنے لگے اے امی المومنین کیا آپ سن رہی ہیں کہ ابو عبد الرحمن کیا کہہ رہے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے فرمایا کہ وہ کیا کہتے ہیں اور رواہ کہنے لگے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے چار عمرے کیے ہیں اور ان میں سے ایک عمراہ رجب میں کیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے فرمایا اللہ ابو عبد الرحمن پر رحم فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے کوئی عمراہ نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ ان کے ساتھ تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے رجب میں کوئی عمراہ نہیں کیا محمد بن حاتم بن میمون یحیی بن سعید ابن جریج پتا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و نے انسار کی ایک عورت سے فرمایا راوی نے کہا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما نے اس عورت کا نام بھی لیا تھا میں اس کا نام بھول گیا ہوں فرمایا کہ تجھے ہمارے ساتھ حج کرنے سے کس نے منع کیا ہے وہ عورت کہنے لگی کہ ہمارے پانی لانے والے دو اونٹ تھے ایک اونٹ پر میرے لڑکے کا باپ یعنی میرا خاوند اور اس کا بیٹا حج کے لئے گیا ہوا ہے اور دوسرا اونٹ ہمارے لئے چھوڑ دیا تاکہ اس پر ہم پانی لائیں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو عمرہ کر لینا کیونکہ رمضان کے مہینہ میں عمرہ کرنے کا عجر حج کے برابر ہے مہینہ احمد مہینہ 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 داخل ہوتے تو بلند گھاٹی سے داخل ہوتے اور جب مکہ مکہ مکر رمضان سے نکلتے تو نچلے والی گھاٹی سے نکلتے تھے زہیر بن حرب محمد بن مسنہ یحیی قطان حضرت عبید اللہ رضی اللہ تعالی انہوں سے ان سندوں کے ساتھ اس طرح روایت منقول ہے محمد بن مسنہ ابن عبی عمر ابن عیینا ابن مسنہ سفیان حشام بن عرواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ کی طرف تشریف لاتے تھے تو اس کی بلندی کی طرف سے داخل ہوتے تھے اور جب واپس نکلتے تو اس کے نچلے حصے کی طرف سے نکلتے تھے ابو قریب ابو عسامہ حشام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ والے سال مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو مکہ کی بلندی والے حصاہ قدا کی طرف سے داخل ہوئے حضرت ہشام کہتے ہیں کہ میرا باپ ان دونوں طرف سے داخل ہوتا تھا مگر زیادہ قدا کی طرف سے داخل ہوتے تھے زہیر بن حرب عباد اللہ بن سعید یحیق قطان عباد اللہ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زی طوا میں رات گزاری یہاں تک کہ صبح ہو گئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے راوی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی طرح کیا کرتے تھے اور ابن سعید کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات گزاری یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھی یحیق نے کہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی ابو ربیع زہرانی حماد حیوب حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں تشریف نہیں لاتے تھے سوائے اس کے کہ آپ زی طوا میں رات گزارتے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی پھر دن کے وقت مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے اور ذکر فرماتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح کرتے تھے محمد بن اسحاق انس یعنی ابن عیاز موسیٰ ابن عقبہ حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت بھی مکہ مکرمہ تشریف لاتے تو زی طوا میں اترتے اور وہیں رات گزارتے یہاں تک کہ صبح کی نماز پڑھتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز پڑھنے کی جگہ ایک بلند ٹیلے پر ہوتی تھی نہ کہ اس مسجد میں جو کہ بعد میں بنائی گئی اور لیکن اس سے نیچے ایک بلند ٹیلے پر ہے محمد بن اسحاق انس یعنی ابن عیاز موسیٰ بن عقبہ حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لمبے پہاڑ کی دونوں چوٹیوں کے درمیان قعبہ کی طرف رخ کرتے اور اس مسجد کو جو وہاں بنائی گئی ہے اسے ٹیلے کے بائیں طرف کر دیتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز پڑھنے کی جگہ اس سیاہ ٹیلے سے بھی نیچے ہے اس سیاہ ٹیلے سے دس ہاتھ چھوڑ کر یا تقریباً اتنا ہی پھر اس لمبے پہاڑ کی دونوں چوٹیوں کے سامنے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور قعبہ اللہ کے درمیان ہے رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کروڑوں درودوں سلام نازل فرمائے آمین ابو بکر بن ابی شعباہ عبداللہ بن نمیر ابن نمیر حبیداللہ بن نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی بیت اللہ کا پہلا تواف کرتے تھے تو پہلے تین چکروں میں تیز تیز دوڑتے اور باقی چار چکروں میں عام چال چلتے اور جب صفاؤ مرباہ کے درمیان تواف کرتے تو بطن المسیل سے لعب کی گابٹی جہاں اب دو سبز نشان ہیں کے درمیان دوڑ کر چلتے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی طرح کرتے تھے۔ محمد بن عباد حاتم یعنی ابن اسماعیل موسی بن اقباہ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی بیت اللہ آنے کے بعد حج اور عمراہ سب سے پہلا جو تواف کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کے پہلے تین چکروں میں دوڑتے پھر باقی چار چکروں میں چل کر تواف کرتے پھر دو رقت نماز پڑتے اور پھر صفا مروہ کے درمیان تواف سعی کرتے۔ ابو طاہر حرملاہ بن یحیہ حرملاہ ابن وحب یونس ابن شہاب سالم بن عبداللہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لاتے تو حجرِ اسود کا استلام فرماتے اور تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے تواف کے سات چکروں میں سے تین چکروں میں تیز چلتے تھے ابن عمر بن عبان ابن مبارک عبید اللہ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرِ اسود سے حجرِ اسود تک پہلے تین چکروں میں رمل فرمایا اور باقی چار چکروں میں عام چال چلے ابو قامل جہدری سلیم بن احضر عبید اللہ بن عمر حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حجرِ اسود سے حجرِ اسود تک رمل کیا اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ہی کیا کرتے تھے عبداللہ بن مسلمہ بن کعنب مالک یحیاء بن یحیاء جعفر بن محمد حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرِ اسود سے حجرِ اسود تک رمل فرمایا یہاں تک کہ اس تک تین چکر ہو گئے ابو طاہر عبداللہ بن وحب مالک ابن جریج جعفر بن محمد حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرِ اسود سے حجرِ اسود تک پہلے تین چکروں میں رمل فرمایا ابو قامل فوزیل بن حسین جہدری عبدالواحد بن زیاد جریری حضرت عبدالطفیل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ بیت اللہ کا تواف پہلے کے تین چکروں میں رمل اور چار چکروں میں عام چال چلنے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کیا یہ سنت ہے کیونکہ آپ کی قوم کے لوگ اسے سنت سمجھ رہے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ وہ سچے ہیں اور جھوٹے بھی ہیں اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ تشریف لائے تو مشرکوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ دبلے پتلے ہونے کی وجہ سے بیت اللہ کا تواف کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اور انہوں نے کہا کہ مشرک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم فرمایا کہ وہ تواف کے پہلے تین چکروں میں رمل کریں یعنی سینہ نکال کر کندھے ہلا ہلا کر تھوڑا تیز چلیں اور باقی چار چکروں میں عام چال چلیں راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے عرض کیا کہ آپ مجھے صفا مروہ کے درمیان سعی کرنے کے بارے میں خبر دیں کہ کیا سوار ہو کر کرنا سنت ہے کیونکہ آپ کی قوم کے لوگ اسے سنت سمجھ رہے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ وہ سچے بھی ہیں اور جھوٹے بھی راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ آپ کے اس قول کہ سچے بھی ہیں اور جھوٹے بھی ہیں کا کیا مطلب ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہت سے لوگوں کا حجوم ہو گیا اور وہ کہنے لگے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں یہاں تک کہ نوجوان عورتیں بھی اپنے گھروں سے باہر نکل آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سامنے سے لوگوں کو نہیں ہٹاتے تھے تو جب بہت زیادہ لوگ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہو کر گئے اور پیدل چلنا اور دوڑنا یہ زیادہ بہتر ہے محمد بن مسنہ یزید حضرت جریری اس سند کے ساتھ مذکورہ حدیث کی طرح بیان کرتے ہیں سوائے اس کے کہ اس میں انہوں نے کہا کہ مکہ حقیق قوم کے لوگ حسد کرنے والے تھے ابن ابی عمر سفیان ابن ابی حسین حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرمایا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے عرض کیا کہ آپ کی قوم کے لوگ خیال کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کے تواف میں رمل کیا اور صفاؤ مروہ کے درمیان شعی کی اور یہی سنت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ انہوں نے سچ بھی کہا اور جھوٹ بھی کہا محمد بن رافع یحییٰ بن آدم زہیر عبد المالک بن سعید بن عبجر حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے عرض کیا کہ میرا خیال ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ مجھ سے بیان کر کہ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ میں نے آپ کو مروہ کے پاس اونٹنی پر دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہت سے لوگ تھے راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے کیونکہ وہ لوگ یعنی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑتے تھے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہوتے تھے ابو ربیع زہرانی حماد یعنی ابن زید ایوب سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم مکہ تشریف لائے حال یہ کہ یسرب مدینہ کے بخار نے ان کو کمزور کر دیا تھا تو مشرکوں نے کہا کہ کل تمہارے پاس ایسی قوم کے لوگ آئیں گے کہ جنہیں بخار نے کمزور کر دیا ہے اور انہیں اس سے سخت تکلیف ملی ہے مشرک حجر کے قریب حتیم میں بیٹھے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو حکم فرمایا کہ تین چکروں میں رمل کریں اور دو رکنوں کے درمیان عام چال چلیں تاکہ مشرکوں کو ان کی طاقت دکھائی جائے تو مشرکوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں تمہارا یہ خیال تھا کہ یہ بخار کی وجہ سے کمزور ہو گئے ہیں یہ تو فلان فلان سے زیادہ طاقتور ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے تھک جانے کی وجہ سے ان کو تمام چکروں میں رمل کرنے کا حکم نہیں فرمایا عمرو ناقد ابن عبی عمر احمد بن عبداہ ابن عیناہ ابن عبداہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کے تواف میں رمل اس لیے کیا تاکہ مشرکوں کو اپنی طاقت دکھائیں یحییٰ بن یحییٰ لیس قطعبہ لیس ابن شہاب سالم بن عبداللہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو یمانی رکنوں کے علاوہ بیت اللہ کی کسی چیز کو بوساہ دیتے ہوئے نہیں دیکھا ابو طاہر حرملاہ عبداللہ بن وحب یونس ابن شہاب حضرت سالم اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کے رکنوں کا استلام نہیں کرتے تھے سوائے رکنِ اسود حجرِ اسود اور اس کے ساتھ والے اس رکن کے جو کہہ بن جماح کے گھروں جو اب موجود نہیں ہیں کی طرف ہے محمد بن مسنہ خالد بن حارس عبید اللہ نافع حضرت عبداللہ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استلام نہیں کرتے تھے سوائے حجرِ اسود اور رکنِ یمانی کے محمد بن مسنہ زہیر بن حرب عبید اللہ بن سعید یحیی قطان ابن مسنہ یحیی عبید اللہ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرمایا کہ میں نے ان دو رکنوں یمانی اور حجرِ اسود کا استلام نہیں چھوڑا جس وقت سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کو استلام کرتے دیکھا ہے سختی میں اور نہ ہی آسانی میں ابو بکر بن عبی شعباہ ابن نمیر ابی خالد حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرمایا کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے حجرِ اسود کا اپنے ہاتھ سے استلام کیا پھر انہوں نے اپنے ہاتھ کو بوسا ہدیا اور فرمایا کہ میں نے اس کا استلام اور ہاتھ کو بوساہ دینا جس وقت سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو استراح کرتے ہوئے دیکھا میں نے استراح کرنا نہیں چھوڑا ابو طاہر ابن وحب عمر بن حارس قطاداہ بن دعاماہ ابو طفیل حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو استلام کرتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے دو رکنے یمانیوں کے حرملاہ بن یحیہ ابن وحب یونس عمرو حارون بن سعید ابن وحب عمرو ابن شہاب حضرت سالم سے روایت ہے کہ ان کے باپ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو بن خطاب نے حجرِ اسود کو بوساہ دیا پھر حجرِ اسود کو مخاطب کر کے فرمایا اللہ کی قسم میں خوب جانتا ہوں کہ تُو ایک پتھر ہے اور اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے بوساہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی تجھے بوساہ نہ دیتا محمد بن ابی بکر مقدمی حماد بن زید ایوب نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے حجرِ اسود کو بوساہ دیا اور فرمایا کہ میں تجھے بوساہ دے رہا ہوں اور میں یہ اچھی طرح جانتا ہوں کہ تُو ایک پتھر ہے لیکن میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ وہ تجھے بوساہ دیتے ہیں خلف بن حشام مقدمی ابو قامل قطعبہ بن سعید حماد حماد بن زید حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے فرمایا کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو کو دیکھا کہ وہ حجرِ اسود کو بوساہ دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اللہ کی قسم اے حجرِ اسود میں تجھے بوساہ دے رہا ہوں اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تُو ایک پتھر ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے اور نہ ہی تُو نفاع دے سکتا ہے اور اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے بوساہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے بوساہ نہ دیتا یحییٰ بن یحییٰ ابو بکر بن ابی شہباہ زہیر بن حرب ابن نمیر ابو معاویہ یحییٰ عمش ابراہیم حضرت عابس بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے فرمایا کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو کو دیکھا کہ وہ حجرِ اسود کو بوساہ دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اے حجرِ اسود میں تجھے بوساہ دے رہا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ تُو ایک پتھر ہے اور اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے بوساہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے بوساہ نہ دیتا ابو بکر بن ابی شیباہ زہیر بن حرب وقیع ابو بکر وقیع سفیان ابراہیم عبدالعلا حضرت سوید رضی اللہ تعالی عنہو بن غفلا رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے فرمایا کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو کو دیکھا کہ انہوں نے حجرِ اسود کو بوساہ دیا اور اس سے چمٹ گئے اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ وہ تجھے بہت چاہتے تھے محمد بن مسنہ عبدالرحمن حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہو سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت منقول ہے لیکن اس میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ وہ حجرِ اسود کو بہت چاہتے تھے اور اس میں یہ ذکر نہیں کہ وہ حجرِ اسود سے چمٹ گئے ہوں ابو طاہر حرملاہ بن یحییہ ابن وحب یونس ابن شہاب عبید اللہ بن عبداللہ بن عطباہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجاتِ الوداع میں اونٹ پر تواف کیا اور چھڑی کے ساتھ حجرِ اسود کا استلام کیا ابو بکر بن عبی شہباہ علی بن مسحر ابن جریج ابی زبیر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجاتِ الوداع میں بیت اللہ کا تواف اپنی سواری پر کیا اور اپنی چھڑی کے ساتھ حجرِ اسود کا استلام فرمایا اس وجہ سے تاکہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیں اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسائل وغیرہ پوچھ سکیں اس لیے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گہر رکھا تھا علی بن خشرم عیسی بن یونس ابن جریج عبدہ بن حمید محمد یعنی ابن بکر ابن جریج ابو زبیر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجات الوداع میں اپنی سواری پر بیت اللہ کو تواف اور صفاء و مروح کے درمیان سعی کی یہ بلند ہونا اس وجہ سے تاکہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ سکیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسائل وغیرہ پوچھ سکیں کیونکہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیر رکھا تھا حکم بن موسی شعیب بن اسحاق حشام بن عرواہ عرواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجات الوداع میں قعبات اللہ کے گرد اپنے اونٹ پر تواف کیا اور حجر اسود کا استلام کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناپسند فرماتے تھے کہ لوگوں کو اس سے ہٹایا جائے محمد بن مسنہ سلیمان بن دابود معروف بن خرابوز حضرت ابو تفیل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت اللہ کا تواف کرتے ہوئے دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک چھڑی تھی جس سے حجرِ اسود کا استلام کرتے اور پھر اس چھڑی کو بوساہ دیتے یحییٰ بن یحییٰ مالک محمد بن عبد الرحمن ابن نوفل عرواہ زینب بنت ابی سلمہ حضرت امہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی کہ میں بیمار ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو سوار ہو کر لوگوں کے پیچھے تواف کر لے حضرت امہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب تواف کیا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ پاپ سے دوایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ میرا خیال ہے کہ کوئی آدمی اگر صفاہ مروہ کے درمیان تواف سعی نہ کرے تو کوئی نقصان نہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیوں میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں تو جو آدمی بیت اللہ کا حج یا عمراہ کرے تو کوئی حرج نہیں کہ وہ صفا و مروہ کے درمیان تواف سعی کرے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ کسی آدمی کا حج اور نہ ہی عمراہ پورا ہوگا جب تک کہ وہ صفا مروہ کے درمیان تواف سعی نہ کرے اور اگر اس طرح سے ہے جیسا کہ تو کہتا ہے تو اللہ اس طرح ہمار ترجمہ کوئی حرج نہیں جو صفا مروہ کے درمیان تواف سعی نہ کرے اور کیا تجھے معلوم ہے کہ اس کا شان نزول کیا ہے اس کا شان نزول یہ ہے کہ جاہلیت کے زمانہ میں سمندر کے ساحل پر انسار دو بتوں کے نام کا احرام باندھتے تھے ان بتوں کو اساف اور نائلہ کہا جاتا ہے پھر وہ آتے اور صفا و مروہ کے درمیان تواف سعی کرتے پھر حلق کراتے یعنی سر منڈاتے تو جب اسلام آیا تو انہوں نے نا پسند کیا کہ صفاؤ مروہ کے درمیان تواف سعی کریں اس وجہ سے کہ جاہلیت کے زمانہ میں وہ اس طرح کرتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اللہ تعالی نے آیت نازل فرمائی ترجمہ صفا مروہ اللہ تعالی کے شعائر میں سے ہے آخر تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ پھر انہوں نے سعی کی ابو بکر بن ابی شہباہ ابو اسامہ حضرت حشام بن عرواہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ میرا خیال ہے کہ اگر میں صفا و مروہ کے درمیان توافع سعی نہ کروں تو مجھ پر کوئی گناہ نہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کیوں میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ان الصفا والمروات من شعائر اللہ کہ صفا مروہ اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ہیں تو جو کوئی بیت اللہ کا حج یا عمراہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کے درمیان توافع سعی کرے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جیسے تم کہتے ہو کہ اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ صفا مروہ کے درمیان توافع سعی نہ کرے تو یہ آیت انسار کے کچھ لوگوں کے بارے میں نازل کی گئی کہ وہ جاہلیت کے زمانہ میں منات بت کے نام کا احرام بانجتے تھے تو صفا مروہ کے درمیان توافع کرنا ان کے لئے حلال نہیں تھا تو جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 آئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے اس کا ذکر کیا تو اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی میری عمر کی غسم اللہ اس کا حج پورا نہیں کرے گا کہ جو صفا مروہ کے درمیان توافع سعی نہیں کرے گا عمر ناقد ابن ابی عمر ابن عیناح ابن ابی عمر صفیان زہری حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی زوجہ متحرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عجز کیا میری یہ رائے ہے کہ اگر کوئی صفا و مروہ کے درمیان تواف نہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں اور میں بھی صفا مروہ کے درمیان تواف نہ کرنے کی پرواہ نہیں کرتا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے میرے بھانجے جو تو نے کہا برا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ صفا و مروہ کے درمیان تواف کیا اور مسلمانوں نے بھی تواف سعی کیا اور یہی سنت ہے اور جو لوگ مشلل میں منات بط کا احرام باندھتے تھے وہ لوگ صفا مروہ کے درمیان تواف نہیں کرتے تھے تو جب اسلام آیا اور اس بارے میں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے پوچھا تو اللہ تعالی نے آیت نازل فرمائی ترجمہ صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تو جو آدمی بیت اللہ کا حج یا عمراہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان کا تواف کرے اور اگر اس طرح ہوتا جیسا کہ تم کہتے ہو تو یہ آیت اس طرح آتی کہ ان پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا تواف نہ کریں زہری کہتے ہیں کہ اس نے حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارس بن حشام سے اس کا ذکر کیا تو وہ اس سے خوش ہوئے اور فرمایا کہ یہی دراصل علم ہے اور میں نے اہل علم میں سے بہت سے لوگوں سے سنا ہے وہ کہتے ہیں کہ عرب کے لوگ صفا مروہ کے درمیان تواف نہیں کرتے تھے اور کہتے ان دونوں پتھروں کی نشانیوں میں سے ہے البقاراہ حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میری رائے یہ ہے کہ یہ آیت ان سب لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی محمد بن رافع حجین بن مسنہ لیس اقیل ابن شہاب حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا اور پھر آگے اسی طرح حدیث بیان کی اور اس حدیث میں ہے کہ جب انہوں نے اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سے پوچھا سے پوچھا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و رسول ہم ہم صفا اور مروح کے درمیان تواف کرنے میں حرج خیال کرتے ہیں تو اللہ تعالی نے آیت نازل فرمائی ترجمہ صفا اور مروح اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تو جو کوئی آدمی بیت اللہ کا حج یا عمراہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ صفا مروح کے درمیان تواف کرے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا اور مروح کے درمیان تواف کو مسنون قرار دیا ہے تو اب کسی کے لئے بھی جائز نہیں کہ وہ صفا اور مروح کے درمیان تواف کو چھوڑ دے حرملاہ بن یحیع ابن وحب یونس ابن شہاب حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خبر دیتی ہے کہ انسار کے لوگ اسلام لانے سے پہلے غصان اور منات بتوں بتوں کے نام کے لئے احرام باندھتے تھے تو وہ اس وجہ سے صفا مروہ کے درمیان تواف کرنے کا گناہ سمجھتے تھے اور یہ ان کے آباؤ اجداد کا طریقہ تھا کہ جو منات کے لئے احرام باندھتا تو وہ صفا مروہ کے درمیان تواف نہیں کرتا تھا جس وقت وہ لوگ اسلام لے آئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تو اللہ تعالی نے اس بارے میں یہ آیت نازل فرمائی ترجمہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تو جو کوئی آدمی بیت اللہ کا حج یا عمراہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان تواف کرے اور جو کوئی نفلی نیکی کرے گا تو اللہ قدردان اور جاننے والا ہے ابو ابو بکر بن ابی شہباہ ابو معاویہ عاصم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ انسار صفا اور مروہ کے درمیان توافع سعی کرنے کو مکروح سمجھتے تھے یہاں تک کہ آیت نازل ہوئی ترجمہ صفا اور مروہ اللہ تعالی کے شعائر میں سے ہے تو جو آدمی بیت اللہ کا حج یا عمراہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ صفا اور مروہ کے درمیان تواف کرے محمد بن حاتم یحیی بن سعید ابن جریج ابو زبیر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم صفا اور مروہ کے درمیان تواف سعی نہیں کرتے تھے مگر ایک مرتبہ عبد بن حمید محمد بن بکر ابن جریج سے اس سند کے ساتھ اس طرح روایت نقل کی گئی ہے اور اس میں ہے کہ سوائے ایک تواف اور وہ بھی پہلے تواف کے کہ میں عرافات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 مزدلف کے بائیں طرف ایک گھاٹی پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے اپنا اونٹ بٹھایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے پیشاب کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کروایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہلکہ مختصر وضو کیا پھر میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول نماز کا وقت ہو گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز آگے ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوئے یہاں تک کہ مجدلفہ آگیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجدلفہ کی صبح فضل رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پیچھے سواری پر بٹھایا راوی قریب کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مجھے حضرت فضل کے بارے میں خبر دی کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلبیہ پڑھتے رہے یہاں تک کہ جمراہ تک پہنچ گئے اسحاق بن ابراہیم علی بن خشرم عیسیٰ ابن یونس ابن خشرم عیسیٰ ابن جریج عطا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ خبر دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فضل رضی اللہ تعالی عنہ کو مجدلفہ سے اپنے پیچھے سواری پر بٹھایا حضرت فضل خبر دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلبیہ پڑھتے رہے یہاں تک کہ جمراہ اقباہ تک کنکریاں مارنے کے لئے پہنچ گئے قطعباہ بن سعید لیس ابن رمح لیس ابی زبیر ابی معبد مولا ابن عباس حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سواری پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے حضرت فضل کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفاہ کی شام اور اگلے دن یعنی مجدلفہ کی صبح لوگوں سے فرماتے کہ آہستہ چلو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی کو روکتے ہوئے جاتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی محصر میں داخل ہو گئے اور محصر منا میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر لازم ہے کہ جمراہ کو کنکریاں مارنے کے لئے کنکریاں اٹھا لاؤ حضرت فضل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمراہ کو کنکریاں مارنے تک تلبیہ پڑھتے رہے